ہیلو دوستو تو حاضر ہوں میں آپ کے لیے ایک نئے ڈراما کے ساتھ جس کا نام ہے سیویٹ فور دا ہنیمون بڑھتے ہیں ہمارے فسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات ایک کانفرنس سے ہوتی ہے جس میں ہماری فیمیل لیڈز یاوزائی کافی دیر سے پہنچی لیکن ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی کیونکہ نئے جنرل منیجر کو ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا تھا اور یہی تو مین چیز تھی اس کانفرنس کی خیر دوسری طرف نئے جنرل منیجر کو انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہوتا ہے چونکہ ہمارا مین لیڈ زو ہانگ تھا سب ہی اسے دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں لیکن جب دیکھنے کی باری آئی تو چیر خالی تھی اور یہ دیکھ کر سب ہی لوگ حیران رہ گئے لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ زو ہانگ زیاؤزائی کے پاس فلیڈ کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا یہ دیکھ کر تو اس بیچاری کی سانسے ہی رکنے لگ گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب ہی اس نے دیکھا کہ آفیس کا ٹائم ہو چکا ہے تو فوراں سے اٹھ کر آفیس کے لیے تیار ہونے لگی ساتھ ہی ہمیں وہ نائریٹی وائس میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا نام زیاؤزائی ہے میرا سب سے بڑا ہوا پیسہ کمانا ہے کیونکہ میں اپنے ڈیڈ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور ریلیشنشپ جیسی چیزوں کے لیے میری لائف میں کوئی بھی جگہ نہیں اور ویسے بھی اس دنیا میں کوئی مسٹر رائٹ نہیں تو میں ہر ایک لڑکے کو باری باری توڑی نہ ٹرائے کر سکتی ہوں نہ تو میرے پاس اتنی انرجی ہے اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں اکیلے ہی رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن جب سے اس نئے جنرل منیجر نے ہماری کمپنی کو جوئن کیا ہے نا تب سے تو میری راتوں کی نیندی ہی اڑ گئی سامنے سے زو ہانگ بھی آ رہا تھا جو کہ اپنی طرف سے تو تری پی سوٹ پہنے ہوئے تھا لیکن زیاؤزائی کو وہ بات روب میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہی تو مین مسئلہ تھا کہ ہر وقت اسے زو ہانگ کے رومنٹک ویشنز آتے رہتے ہیں یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا آج سے دو ہفتے پہلے اور کیسے سٹارٹ ہوا یہ جاننے کے لیے ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا گیا ٹیم بلڈنگ کے لیے نئے جنرل منیجر نے سب ایمپلوئیز کو ایک ہائی فائی ریزورٹ میں بلا لیا تھا اسی بارے میں زیاؤزائی اپنی فرنڈ لین کو بتا رہی ہوتی ہے کہ نئے بوس کو میں نے ابھی تک دیکھا تو نہیں پر وہ کتنا اچھا ہے نا دیکھو اس نے ہمیں ٹیم بلڈنگ کے لیے اتنے اچھے ریزورٹ میں بلایا ہے جبکہ پہلے تو ہم چیپ سے پلیسز میں جایا کرتے تھے لین بھی اس بات سے ایگری کرتی ہے تب ہی زیاؤزائی کے اس کے سپروائزر نے بلایا اور پوچھنے لگا کہ وہ جو نیو لکر تم نے بنایا ہے وہ کدھر ہے تم لے کر کیوں نہیں آئی بوس سپیشلیس ٹیم بلڈنگ میں اسے ٹرائے کرنا چاہتے تھے تم فوراں سے بار میں جاؤ اور اسے لے کر آؤ اس بیچاری کو غصہ تو کافی زیادہ آ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس لکر کو لینے کے لیے بار میں پہنچ جائی ساتھی وقت اس سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نئے جنرل منیجر زوہنگ نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے اتنی بھوک لگ رہی ہے مجھے اور پھر بھی مجھے خالی پیٹ اس کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑ رہا ہے دوسری طرف زوہنگ بھی چیئر پر بیٹا ہوا یہ ساری باتیں سن رہا تھا پر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اصل میں یہ کون بدتمیز ہے جو اس کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہے ادھر زیاؤزائی جب کچھ کھانے کے لیے چلی جاتی ہے تو ادھر ویٹرس نے غلطی سے اس کا لکے اور بھی ادھر زوہنگ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ اسے ٹیسٹ کر پائے ادھر زوہنگ کسی کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور کسی کو سمیل کرنے کے ساتھ ہی ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تب تک زیاؤزائی بھی اپنے لکر کو ڈونتے ڈونتے پہنچائی اور غصے میں پوچھتے لگی کہ میرا لکر کہاں ہے تو وہ بولا کہ سب اس ڈسٹ بین میں ہے تو یقیناً تمہارا لکر بھی اسی میں ہی ہوگا اگر ریڈ آر ڈپارٹمنٹ کی پروگریس اتنی ہی اچھی ہوتی تو کیا اتنے ساری امپلوئیس کو سسپینٹ کیا جاتا زیاؤزائی نے اپنے لکر کی بوٹل اس کے ہاتھ میں دیکھی اور فوراں اسے لے لیتی ہے کہنے لگی کہ میں پورے ڈپارٹمنٹ کی گارنٹی تو نہیں دے سکتی لیکن یہ لکر میں نے بنایا ہے اور تم اسے ٹیسٹ کے بغیر برا نہیں کہہ سکتے ان دونوں کے بیچ میں یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ دوسری طرف سے سپروائزر نے آ کر پوچھا کہ جنرل منیجر زوہانگ آپ ٹھیک تو ہیں نا یہ سن کر تو بیچاری زیاؤزائی کے ہوش ہی اڑ گئے کہ جس سے وہ اتنی دیر تک بحث کر رہی تھی وہ اس کا نیا بوس ہے جو کہ اسے اب پتا چلا نیکس سین میں سویمنگ پول میں کھڑے وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ اس نے میرے لکر کو ٹیسٹ کے بغیر برا کہا کتنا روڈ انسان ہے وہ پتا نہیں اسے جنرل منیجر کس نے بنا دیا ہے میں نے اسے جو بھی کہا بلکل ٹھیک کہا بھلا اس میں میری کیا غلطی ساری غلطی تو اسی کی ہی تھی نہ اور اس جیسے انسان کی وجہ سے میں اپنی جوب سے ریزائن کیوں دوں انفورچنٹلی اسی سویمنگ پول میں زوہانگ بھی ہوتا ہے جو کہ خاموشی سے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا ادھر زیاؤزائی اپنے ساتھ بڑھ بڑھا رہی ہوتی ہے کافی کچھ سننے کے بعد آخر کار وہ کہتا ہے کہ بس ہو گیا تمہارا یا پھر کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہو اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر تو زیاؤزائی فوراں سویمنگ پول سے باہر نکل آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا آپ نے میری ساری باتیں سن لی جس پر اس نے بھی سر ہلا کر ہاں کا جواب دیا اب تو وہ ہر حال میں یہاں سے نکلنے کی کر رہی تھی لیکن نروس ہو جانے کی وجہ سے بیچاری رستہ بھی بھول چکی کہ اسے جانا کس طرف ہے اسی نروسنس کے چکر میں کسی ایک طرف جانے کے بجائے وہ واپس سے سویمنگ پول میں گر گئے زوہنگ بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے لیکن اسے سویمنگ کرنا بھی نہیں آ رہا تھا اس لیے زوہنگ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے اور یہاں زیاؤزائے اس کی بوڈی کو فیل کرنے لگی کہ یہ کتنی وارم ہے وہ غصے میں اسے اپنا ہاتھ ہٹانے کے لیے کہتا ہے لیکن زیاؤزائے ڈیزی فیل کر رہی تھی اور ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی اس لڑکی کی عجیب و غریب حرکتیں زوہنگ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کہنے لگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہیں یاد رکنا پڑے گا نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں زیاؤزائے کو لیم کی کال آتی ہے اور ساتھ ہی پوچھنے لگی کہ تم کہاں ہو میں تمہیں کب سے ڈونڈ رہی ہوں کہیں پر نظر کیوں نہیں آ رہی جبکہ زیاؤزائے نے جب ادھر ادھر دیکھا تو یہ اس کا روم تو نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی میل کا روم لگتا ہے جس سے وہ سمجھ گئی کہ یہ یقیناً اس خروس بوس کا روم ہوگا نیکسین میٹنگ کا دکھایا گیا جہاں سبھی امپلوئیز کو زوہانگ سے کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ ان سب کو ڈانٹے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم سب کو ایک مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں اس میں مجھے ریڈ آئی ڈپارٹمنٹ کی اچھی پروگرس چاہیے اگر نہیں تو پھر تم سبھی لوگ اپنے لیے نئی جوبز کا بندوبست کر لو جبکہ زیاؤزائے کو اسے دیکھ کر رومینٹیک الوزنز آ رہے تھے وہ دل ہی دل میں کہتی ہے کہ یہ بات رو پہن کر کیوں آیا ہوا ہے اس کے لیے بوس کو دیکھنا تک مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپنے الوزنز پر کنٹرول نہیں کر پا رہی خیر توڑی ہی دیر میں میٹنگ اینڈ ہو جاتی ہے ان سب کے چلے جانے کے بعد یہاں اسسسٹنٹ زوہانگ سے بات کر رہا تھا لیکن وہ اس وقت زیاؤزائے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی امپلوئے ہو کر اس کی حمد کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح روٹ طریقے سے بات کرنی کی اور جس طرح سے وہ اپنے لکر کو ڈیپینڈ کر رہی تھی کیا سچ میں اس نے بہت اچھا بنایا ہوگا دوسری طرف زیاؤزائے نے لین کو ساری باتیں بتا دی تھی جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے بوس کو پبلک میں ڈانٹا اس کے لیے تمہوں نے سوری کرنا چاہیے فرنا تو اس کا نتیجہ برا بھی ہو سکتا ہے جبکہ زیاؤزائے بولی کہ کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کیا کہ کسی لڑکے نے کپڑے پہنے ہو لیکن پھر بھی وہ تمہیں کپڑوں کے بغیر نظر آ رہا ہو ادھر لین اس کے پاس آتے ہوئے بولی کہ تمہیں کسی پر کرش ہو گیا ہے کیا بتاؤ زیاؤزائے کہتی ہے کہ ارے یار تم پاگل ہو گئی ہو کیا بھلا مجھے کسی پر کرش کیوں ہونے لگا مجھے بس اس طرح کی الوشنز آ رہے ہیں تو لین کہنے لگی کہ اس کی تو دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو تمہیں کسی پاگل کتے نے کٹ لیا ہوگا اور دوسرا آپشن وہ اس کے کان میں بتاتی ہے کہ یا تو پھر تمہیں نیند کی ضرورت ہے جلدی جلدی سے سو جاؤ اور اپنی نیند پوری کرو زیاؤزائے کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید مجھے نیند کی ضرورت ہے لین کے باہر جانے سے پہلے پہلے ہی وہ سو گئی تھی نیکس سین میں زو ہانگ زیاؤزائے کے اس لیکر کو ٹیسٹ کر رہا تھا جسے ٹیسٹ کے بغیر ہی اس نے ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا اور اب ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی اسے پتا چلا کہ یہ اتنا بھی برا نہیں تھوڑی دیر کے بعد زیاؤزائے کے ڈور پر نوک ہوا جو کہ ابھی بھی اسی ریزورٹ میں رکی ہوئی تھی جب اس نے ڈور اپن کر کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا خڑوز بوس ہوتا ہے اچانک سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ آپ یہاں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی کیا تو وہ بولا کہ بوس کو بھی اپنی امپلوئی سے بات کرنے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت ہوتی ہے زیاؤزائے نے بھی اسے اندر آنے دے دیا بغیر یہ جانے کے اصل میں وہ یہاں کرنے کے آیا ہے جبکہ زوہنگ بولا کہ کل رات جب تم بے ہوش ہو گئی تھی تو مجھے تمہیں اپنے روم میں لے جانا پڑا کیونکہ مجھے تمہارے روم کا پتا نہیں تھا اس لیے کچھ بھی مس انڈرسٹوڈ مت کرنا ہمارے بیچ میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا زیاؤزائے نے ان باتوں کو تو مس انڈرسٹوڈ نہیں کیا لیکن فیلحال جس طرح زوہنگ اپنی شیٹ اتار کر اس کی اور بڑھ رہا ہوتا ہے یہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی ایون کے پیچھے کی طرف چلتے چلتے زیاؤزائے بیٹ پر آگیری اور زوہنگ بھی اس کے اوپر آتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی تو آدھی رات ہے تم جاگ کیوں رہی ہو تھوڑی دیر اور سو جاؤ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ غائب ہو جاتا ہے اور ادھر اسے بھی ریالائز ہوا کہ یہ صرف میرا الوزن تھا پر اب اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور فوراں اپنے روم سے باہر چلی آئی آدھی رات ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کوریڈور میں نہیں ہوتا لیکن چلتے چلتے وہ اچانک زوہنگ سے ٹکرا جاتی ہے فو بھی اسے اچانک سے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تم ٹھیک تو ہو نا لیکن زوہنگ کا چہرہ دیکھتے ساتھ ہی زیاؤزائی کو دوبارہ سے رومنٹک ویشنز آنے لگتے ہیں جہاں زوہنگ اسے کہہ رہا تھا کہ جس طرح تم مجھے دیکھ رہی ہو تمہاری آنکھیں ہی کہہ رہی ہے کہ تم مجھے کس کرنا چاہتی ہو یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ زیاؤزائی اسے منا کرتی رہی کہ نہیں نہیں میرے پاس مت آؤ جبکہ ریال میں ادھر زوہنگ اسے دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے پیچھے وہ کسی چیز سے ٹکرانے والی ہوتی ہے اور اسے بچانے کے چکر میں زوہنگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کینچ دیا اور یہاں دونوں ہی زمین پر آ گیرے یہ والا مومنٹ کافی زیادہ رومنٹک لگ رہا تھا کہ تب ہی زوہنگ نے دیکھا کہ اوپر سے ایک باکس گیر رہا ہے اور یہ زیاؤزائی کے اوپر نہ گیرے اس لیے وہ اسے نیچے کر کے خود اوپر کی طرف آ جاتا ہے یہ باکس اسے کافی زورو کا لگا زیاؤزائی نے بھی اس بات کو نوٹس کیا کہ بوس نے مجھے بچانے کی کوشش کی نیکسین میں وہ اپنے زخم پر میڈیسن لگا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی وہ زیاؤزائی سے اس کے لیکر کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ میں نے اسے ٹیسٹ کیا اتنا بھی برا نہیں تھا چیتا کہ میں نے اس کے بارے میں پہلے کہا تھا ادھر زیاؤزائی کو بچینی ہو رہی تھی کہ اگر میں یہی پر رہی تو مجھے دوبارہ سے رومنٹک ویشن زالہ سٹارٹ ہو جائیں گے فو کسی بھی طرح کر کے یہاں سے جانا ہی چاہ رہی تھی کہ زوہنگ نے اسے آواز دے کر روک دیا فو کہتا ہے کہ میں نے کافی کوشش کی لیکن زخم تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو کیا پلیس تو میرے زخم پر میڈیسن لگا دوگی یہ بات تو اس کے لیے خطرے کی گنٹی ہوتی ہے پر یہ بات وہ زوہنگ کو کیسے بتائے اور میڈیسن لگانے کے لیے بھی منع نہیں کر سکتی تھی خود کو بچانے کے لیے یہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ ادھر زوہنگ نے شرٹ بھی اتار دی اور یہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس نے تو سیکنڈز میں شرٹ ہی اتار دی خیر اب اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے میڈیسن لگانے لگتی ہے فو بھی غلط ہی جگہ پر اپلائی کر رہی تھی چبکہ زوہنگ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے کیونکہ اس نے تو ابھی تک اپنی شرٹ اتاری ہی نہیں تھی اور زیاؤزائے کو وہ شرٹ کے بغیر نظر آ رہا ہوتا ہے کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ابھی تک تو میں نے اپنی شرٹ بھی نہیں اتاری یہ دیکھ کر وہ بیچاری بھی امبیرس ہو گئی کہ او گوڈ دوبارہ سے الوجن میں پاگل ہو گئی ہوں یا پھر اندی زوہنگ نے اب اسے اپنا مو پھیرنے کے لیے کہا کہ میں اپنی شرٹ اتار دوں چبکہ زیاؤزائے خود سے ہی بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہتی ہے کہ گوڈ پلیز یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہو کہ میں کسی سے پیار نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں زوہنگ بھی اس کا یہ بڑھ بڑھانا سن رہا تھا اسے تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے اگنور کر رہی ہے پر کیوں یہ بھی وہ نہیں جانتا ادھر زیاؤزائے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی بان کر خود میں تھوڑی سی ہمت لے آتی ہے کہ جو بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا بس جلدی سے میں میڈیسن لگا کر یہاں سے نکل جاؤں لیکن میڈیسن لگانے کے چکر میں وہ اتنا زور لگا دیتی ہے کہ اس بیچاری کے ایک دو ہڈیا تو ویسے ہی ٹوٹ گئی نیکس سین میں زوہنگ اسے گھر چھوڑنے کے لیے آتا ہے اور جاتے جاتے اسے کہنے لگا کہ زیاؤزائے میں تمہارے لیکر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ اتنا بھی برا نہیں یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا گیا زیاؤزائے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ خڑوس ہے یا پھر اس میں ایٹیٹیوڈ ایشوز ہے خیر جب اس نے آ کر دیکھا تو اس کے ڈیڈ کافی ڈرنک ہو کر دروازے کے باہر کھڑے تھے لیکن انہیں دیکھ کر اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریز کے سیکنڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں زیاؤزائے کو میسج رسیو ہوا کہ آپ کے ڈیڈ نے ادار پر کافی خرچہ کر لیا ہے اور بل بھی بڑھ چکا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جل سے جلد اس بل کو پی کریں زیاؤزائے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اس لیے وہ لینک کو میسج کر کے اسے کچھ پیسے ادار مانگ لیتی ہے نیکس سین میں صبح صبح جب زوہنگ اپنے روم سے باہر آیا تو اسے اپنے گھر میں اپنا دوست ہاؤلنگ نظر آیا اور اسے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو پہلے تو وہ مسکے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے پگلے اگر میں نہ ہوتا تو تمہارے لیے بریک فاسٹ کون بناتا لیکن آخر کار وہ سچ بھی بتا ہی دیتا ہے کہ یار میرے پیرنٹس میرے لیے بلائنڈ ڈیٹرینج کر رہے تھے اس لیے میں تمہارے گھر چپنے کے لیے آ گیا یہاں باتوں ہی باتوں میں زوہنگ اس سے پوچھنے لگا کہ کیا کبھی تم نے ایسا کچھ ٹیسٹ کیا ہے جس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ الگ ہو یعنی کہ اس پوری دنیا میں تم نے کبھی بھی ویسا ٹیسٹ نہ دیکھا ہو ہاو بولا کہ ہاں ایسا ٹیسٹ جو بلکل پرفیکٹ ہو بلکل ایسا جیسا تم نے چاہا ہو ایسا ٹیسٹ آج سے پندرہ سال پہلے چکا تھا نا میں نے فرسٹ لاؤ کا یقیناً تم بھی فرسٹ لاؤ کی ہی بات کر رہے ہو زوہنگ بولا کہ ارے سٹوپیڈ میں لکر کی بات کر رہا ہوں ہاولنگ بھی یہ سن کر کہنے لگا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم جیسا انسان جسے رومنٹک تک ہونا نہیں آتا بلا اسے فرسٹ لاؤ کی بیوٹی کے بارے میں کیا ہی پتا ہوگا زوہنگ کو بھی اس کی بات سن کر غصہ آ گیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں اصولوں پر چلنے والا آدمی ہوں پر اب ایسا بھی نہیں کہ میں کوئی کولڈ بلڈ اینیمل ہوں دوسری طرف زیاؤزائے آفیس پہنچ چکی تھی اور سب سے پہلے اس کا سامنا لنگ سے ہوا جسے وہ بتاتی ہے کہ مجھے پیسے رسیو ہو گئے ہیں اس کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میں جلدی ہی واپس کر دوں گی لنگ جانتی تھی کہ زیاؤزائے کو ہمیشہ اپنے ڈیڈ کی وجہ سے کرزے لینے پڑ جاتے ہیں فو کہنے لگی کہ میں نے کب کہا کہ مجھے جلدی واپس چاہیے اتنی بھی ٹینشن مت لو آفٹر دیڈ زیاؤزائے جب جینرل منیجر کے آفیس تک پہنچی تو اسے دوبارہ سے وہی رومنٹک الوشن ہونے لگا پہلے تو وہ اپنے آنکے بند کرنا چاہ رہی تھی لیکن اسے یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ الوشن ہے یا پھر سچ میں بوس میرے سامنے کھڑے ہیں جبکہ زوہنگ اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی اس لئے اب تم اندر نہیں آسکتی اس کے بعد نیکس سین میں زیاؤزائے لیب میں بیٹھ کر لکر بنا رہی تھی اور بوس بھی اس کے سر پر کھڑا تھا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کون کونسی انگریڈینٹس کا یوز کرتی ہے وہ خود سے ہی بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ الوشن دیکھ دیکھ کر میں تنگ آ چکی ہوں آخر کب تک یہ سب کچھ چلے گا کہ دوسری طرف سے فیک زوہنگ دوبارہ سے پہنچایا اب ایک طرف وہ سچ میں کھڑا تھا اور دوسری طرف سے اسے وہ رومنٹک سا الوشن ہونے لگا جسے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے پر فیک زوہنگ بولا کہ کام کرنا کتنا بورنگ ہے نا چلو ہم کچھ اور کرتے ہیں زیاؤزہ اسے اشارہ کر کے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی اور دوسری طرف یہاں ریال والا زوہنگ بولا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کام پر دھیان کیوں نہیں دے رہی وہ بھی جاری اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب ایسی سیچویشن میں میں اپنے کام پر کیسے دھیان دوں نیکس سینگ رات کا دکھایا گیا جہاں زوہنگ بار میں بیٹھا ہوا تھا اور ہاؤلنگ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ آج کل تم راتوں میں کچھ زیادہ دیر تک نہیں جاگنے لگے جو ابھی تک تم بار میں بیٹھے ہوئے ہو ویسے یہ لکر اتنا سٹرونگ نہیں ہے پر اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے زوہنگ بولا کہ یہی تو وہ ٹیسٹ ہے جسے تم فرسٹ لف کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ وہ زیاؤزہی کے بارے میں سوچ بھی رہا ہوتا ہے اصل میں وہ خود بھی نہیں جانتا کہ وہ لکر کی طرف اٹریکٹ ہوا یا پھر اس لڑکی کی طرف ادھر ہاؤلنگ بھی اسے کہتا ہے کہ میرے خیال سے تو جا کر اس لڑکی کو چیز کرو کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ تم کسی لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہو دوسری طرف زیاؤزہی بھی اسی بیلڈنگ کے مارٹ میں کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے آئی تھی اور جاتے وقت اچانک سے ہی وہ زوہنگ سے ٹکرا جاتی ہے دونوں ہی ایک ایلیویٹر میں تھے چاہاں وہ اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی زوہنگ بولا کہ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا تو میری کال رسیو کیوں نہیں کر رہی تھی وہ تو اس کے سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی لیکن یہاں اچانک سے ہیلیویٹر خراب ہو جاتا ہے زیاؤزہی کو ڈر لگ رہا تھا اس لیے زوہنگ نے اسے حق کر دیا اور کچھ دیر کے لیے اب ان دونوں کو ہی اس خراب ہیلیویٹر میں رکنا پڑے گا ٹائم پاس کرنے کے لیے زوہنگ اسے اس کے لکھر کے بارے میں پوچھنے لگا کہ اگر تم نے اور بھی پروگرس کر لی ہے تو مجھے اپنا لکھر ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا جس پر زیاؤزہی بولی کہ میں چاہتی تھی جب پوری طرح سے بن جائے تو تب ہی آپ کو ٹیسٹ کروا ہوں دوسری طرف سے الوزن والا زوہنگ کہہ رہا تھا کہ کیا میں تمہیں ٹیسٹ کر سکتا ہوں زیاؤزہی اسے اشارہ کر کے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی جبکہ ادھر ریال زوہنگ اس کے قریب جانے لگا وہ بیچاری دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہیں اس ریال والے پر فیک زوہنگ کا اثر تو نہیں ہو گیا کہ میری قریب کیوں آ رہا ہے جبکہ وہ اس کے پاس سے ایک چپس لیتے ہوئے بولا کہ مجھے بھوک لگ گئی زیاؤزہی اپنا برگر آکے کرتے ہوئے بولی کہ اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو میرا برگر کھالے ادھر فیک زوہنگ بولا کہ میں مائنڈ بلکل بھی نہیں کروں گا اور یہاں تو وہ بیچاری سانس بھی نہیں لے پا رہی کیونکہ ریال والا زوہنگ بہت ہی زیادہ خڑوس تھا اور فیک والا زوہنگ اس سے فلڈ پر فلڈ کیے جا رہا تھا تو اس حال میں وہ کرے بھی تو کیا کرے خیر کچھ ہی دیر میں الیویٹر ٹیک ہو گیا ان انکل نے بتایا کہ اب آپ دونے یہاں سے جا سکتے ہو زیاؤزائی کی تو سانسی رکی ہوئی تھی وہ فوراں سے لیب میں جا کر کچھ دیل کے لیے سکون کرنا چاہتی تھی چبکہ ادھر زوہنگ کو بھی لگا کہ شاید اس کی طبیعت نہیں ٹھیک وہ اس کے لیے پانی کا گلاس لے آتا ہے زیاؤزائی فلحال اسے خود سے دور بیجنا چاہتی تھی کہنے لگی کہ بہت ساپ فکر نہیں کرے میں لکر کو اچھے سے بنا لوں گی اور کل ہی آپ کو اس کے بارے میں ریپورٹ کر دوں گی وہی فیک زوہنگ بھی اس کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ایسے جھوٹ بولو گی تو پھر تمہاری ناک لمبی ہو جائے گی چبکہ یہاں ریل والا زوہنگ کہنے لگا کہ کیا تمہاری نظر میں میں ایک ایسا لڑکا ہوں اچانک اس کے موہ سے یہ بات سن کر ادھر زیاؤزائی سوچنے لگی کہ او گوڑ کہی اسے یہ فیک والا زوہنگ نظر تو نہیں آ رہا ادھر وہ اپنی پکچر کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری پکچر کو اس طرح سے خراب کرنے کی ادھر زیاؤزائی کو بھی ریلیف مل گیا کہ اچھا یہ پکچر کی بات کر رہا ہے فوراں سے اسے کام ڈاؤن کرنے کے لیے بولی کہ بوس دیکھو نا اس میں آپ کتنے منلی لگ رہے ہو کتنے ہینڈسوم تھوڑی تھوڑی داڑی ہونا اچھی بات ہے زوہنگ کو تو غصہ آ رہا تھا کہ میں جیسا بھی ہوں ان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو پھر یہ جوب چھوڑ کر چلی جاؤ زیاؤزائی بولی کہ نہیں نہیں آپ نے غلط سمجھ لیا میری آپ کے لیے کوئی انٹینشنز نہیں یہ تو آفیس کے سبھی کلیکز جانتے ہیں کہ نہ میں کبھی ڈیٹ پر جاتی ہوں اور نہ میرا شادی کا کوئی ارادہ ہے ایون کہ اگر اس پوری دنیا میں صرف میں اور آپ ہی بچ جائے تب بھی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہوگی ہم دونوں صرف اچھے کلیکز ہی بن سکتے ہیں یہاں تو زوہنگ کو غصہ آ گیا کہ کیا مطلب کیا میں اتنا بھرا ہوں یا دکھنے میں اچھا نہیں لگتا غصتے میں اپنی پیکچر کو انپیسٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا نیکسین میں زوہنگ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا اور گرینڈ پائی سے کہتے ہیں کہ اب تم اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی نہیں کر پا رہا پر کیا ہی فائدہ اگر اس پوری دنیا میں ہم دو بھی بچ جائیں گے تب بھی اس کی نظر میں ہم صرف اچھے کلیکز ہی بن سکتے ہیں یہاں بیٹے بیٹے ہی اسے زیاؤزائی کا میسج آیا کہ بوس میں لکر کو بنانے کے لیے کام کر رہی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ پلیز مجھے دیکھنے کے لیے نہ آئے زوہنگ نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں جس پر اس نے اسے کچھ خاص جواب نہیں دیا اور زوہنگ کو تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ جان بوچ کر مجھے ایووئیڈ کرنا چاہ رہی ہے اگلی صبح لیب میں آ کر زیاؤزائی کو کام پر لگے ہوئے دیکھ کر اسے میسج کر کے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا پروگریس ہے لیکن پھر میسج کرتے کرتے رک گیا کیونکہ زیاؤزائی نے خود ہی منا کیا تھا آفٹر دیٹ رات میں زوہنگ کونسٹر سے اٹھ کر باہر آ گیا ہی آ رہی تھی اس لیے باہر آ گیا ہوں فیسے ایک بات بتاؤ اگر کسی لڑکی کو مجھ پر کرش ہو تو کیا وہ مجھے ایوئیڈ کرے گی ہاؤلنگ تو فوراں سے کہتا ہے کہ کون ہے وہ لڑکی چلو جلدی سے مجھے ملواؤ اس سے جبکہ زوہنگ بولا کہ رک جاؤ یار میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ جب تک لیکر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا ہاؤلنگ بولا کہ بھائی اسے تجھ پر کرش ہو یا نہ ہو پر تو سچ میں پیار میں پھنس گیا ہے اب جلدی سے ٹائم ویسٹ کے بغیر اس لڑکی کو پروپوس کر دے سوہنگ بولا کہ کیسے کر دوں فولر کی تو نہ ڈیٹ پر جانا چاہتی ہے نہ اسے شادی کرنی ہے یہ ذرا عجیب نہیں دوسی طرف لین بھی زیاوزائی کا مزاگ اڑا رہی تھی کہ تمہیں ابھی بھی بوس کے وہ نیکٹ والے الوشن آتے ہیں یا پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا وہ بولی کہ یار کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا مجھے تو لگتا ہے کہ میرے دماغ میں ہی کوئی خرابی آ گئی ہے تمہیں پتا ہے میرے الوشنز میں آ کر بوس مجھے کس کرنا چاہتا ہے ویسے تو لین کو یہ سب کچھ بہت فنی لگ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اسے مشورہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر بوس تمہیں کس کرنا ہی چاہتا ہے تو تم بھی کس کر دو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری یہ الوشنز بھی ختم ہو جائے نیکسین اگلی صبح لیب کا دکھایا گیا جہاں زیاوز آئے تو اپنے کام پر فوکس کرنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے وہ رومنٹک الوشن اسے فوکس کرنے ہی نہیں دیتے اپنا دھیان بٹکانے کی بھی اس نے کافی کوشش کی لیکن الوشن والا زوہنگ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا وہ ہر طرف اس کے پیچھے پیچھے ہی جائے جا رہا تھا آخر کار تو اس بیچاری کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ کیا کروں میں کیسے اپنے کام پر فوکس کروں تب ہی اسے لین کی بات یاد آئی کہ اگر بوس تمہیں کس کرنا چاہتا ہے تو تم بھی کس کر ہی دو اب وہ امیجن کر رہی تھی کہ کیوں نہ میں ایک بولڈ گر بن کر اس کے سامنے جاؤں اور آخر کار اسے کہہ ہی دوں کہ میں اسے پیار کرتی ہوں اور اسے کس بھی کر دوں نہیں 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 میں ایسا نہیں کر سکتی نہ اسے یہ پتہ لگنے دے سکتی ہوں کہ مجھے اسے پیار ہو گیا ہے مجھے کوئی سیکرٹ رستہ ہی دوننا ہوگا اس کے بعد وہ سیکرٹ وے کو بھی امیجن کرتی ہے کہ کسی بھی طرح کر کے وہ زوہانگ کو بے ہوش کر دے اور پھر چوری چپے اس کے آفیس میں آ کر اسے چوری سے کس کر دے لیکن اسے یہ والا وے بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا پھر غصے میں اٹھ کر وہ زوہانگ کی پکچر کو اور بھی گندہ کرنے لگ جاتی ہے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے ادھر زوہانگ نے بھی بائی چانس دیکھ لیا اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس کی نظر میں میں بہت برا انسان ہوں خیر اسے آواز دے کر لیکر کے پروگریس کے بارے میں پوچھنے لگا زیاؤزائی بھی اسے دیکھ کر فوراں سے اس پکچر کو چپا لیتی ہے ساتھی وہ بتاتی ہے کہ بس جلدی ہی لیکر کمپلیٹ ہو جائے گا سوہانگ بولا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے فرینک ہو کر بات کر سکتی ہو یہ کہہ کر وہ تو وہاں سے چلا گیا اور ادھر زیاؤزائی سوچنے لگی کہ بس اتنا خڑوس ہے کیا میں سچ میں اسے فرینک ہو کر بات کر سکتی ہوں اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے تھرڈ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں زیاؤزائی بہت خوش ہو کر زوہانگ کے آفیس میں بھاگ کر آتے ہوئے کہتی ہے کہ بس میں نے پہلے لیکر کی بوٹل بنا لی اور میں آپ کو ٹیسٹ کرانے کے لیے لے کر آئی ہوں لیکن اس نے دیکھا کہ وہ تو آفیس میں بیٹھے بیٹھے ہی سویا پڑا ہوا ہے تو اسے دیکھ کر پہلے تو وہ یہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ریال بھی ہے یا پھر میرا فیک ایلوزن ٹچ کرنے پر جب اسے پتا چلا کہ یہ جیل زوہانگ ہے تو اسے لین کی بات یاد آ جاتی ہے کہ اگر تم ان ایلوزن سے جان چھڑانا چاہتی ہو تو اسے کس کر ہی دو تو یہ سوچنے لگی کہ گوڑ نے مجھے موقع دے دیا ہے اسے چوری چوپے کس کرنے کا تو فوراں سے اپنی آنکھیں بند کر کے اسے کس کرنے ہی والی تھی کہ تب یہ اچانک سے زوہانگ کی آنکھیں کھل گئی اس نے اسے دیکھ لیا مگر پھر فوراں سے اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کچھ چاہتا تھا پر اس کے امیدوں پر پانی پھیر گیا کیونکہ زیاوزائے اسے کس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی وہ فوراں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور جلدی جلدی اس کے آفیس سے باہر نکل آئی اس کے جانے کے بعد ادھر زوہانگ سوچنے لگا کہ کیا وہ سچ میں مجھے کس کرنا چاہتی تھی یا بس یہ صرف میری غلط فہمی ہے نیکس سین میں سوپروائزر وین اپنے لیے ایک نئی جوب رونڈ رہا تھا زیاوزائے نے جب دیکھا تو وہ پوچھنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ یہ جوب چھوڑنا چاہتے ہو تو وہ بولے کہ تمہیں پتا تو ہے کہ میں بوس کی ایکسپیکٹیشنز کے اکورڈنگ کوئی بھی لکر نہیں بنا پایا اور یہ بات بھی تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ بوس کو یوزلس لوگوں کو رکھنا نہیں پسند اب اس سے پہلے کہ وہ مجھے جوب سے باہر نکالے میں خود ہی جوب ڈونڈ لیتا ہوں کیونکہ میری فیملی ہے مجھے ان کو بھی تو سپورٹ کرنا ہوگا لیکن زیاوزائے نے ان کے ہاتھ سے وہ پوسٹر لے لیا اور کہتی ہے کہ نہیں آپ یہ جوب چھوڑ کر نہیں جانے والے نیکسین میٹنگ کا دکھایا گیا جہاں سب ایمپلوئیس کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر بوس کو ان کا بنایا ہوا لکر پسند نہیں آیا تو وہی پر ہی نے فائر کر دیا جائے گا باری باری ٹیسٹ کرنے کے بعد جب زیاوزائے کا لکر سامنے آیا تو اس کی سمیل سے ہی زوہانگ نے پہچان لیا اور وہ کہتا ہے کہ اس کو جس نے بھی بنایا ہے وہ مجھے بریف کرے سپروائزر وین کھڑا ہو کر انہیں بریف کرنے لگتا ہے جبکہ زوہانگ کو تو یہ لیکر زیاوزائے کا لگ رہا تھا کہنے لگا کہ سپروائزر وین کیا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے وہ بولے کہ ہاں بلکل اس لیکر کو کافی محنت کرنے کے بعد میں نے اور زیاوزائے نے مل کر بنایا ہے یعنی کہ اس نے اپنا لیکر سپروائزر وین کو دے دیا وہ اس کا کوئی بھی کریڈٹ نہیں لیتی اور یہ بات زوہانگ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی وہ کہتا ہے کہ سپروائزر وین آپ کو مبارک ہو لیکن دوسری طرف زیاوزائے کو اس نے فائر کر دیا سپروائزر وین ان کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا لیکن ادھر زیاوزائے نے ان کو اشارہ کر کے نہ کرنے کے لیے کہا اس کے بعد زیاوزائے بیچارے اپنا سامان پیک کر کے جا رہی تھی لین اسے پوچھتی ہے کہ تم نے سارا کریڈٹ سپروائزر وین کو کیوں دیا اور پھر انہیں موقع کیوں نہیں دیا کہ وہ بوس کے سامنے ایکسپلین کرے تب ہی دوسری طرف سے زوہانگ پہنچایا جس نے زیاوزائے کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا لین بھی اسے اس کے ساتھ جانے کے لیے کہتی ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے کال کر دینا گاڑی میں بیٹھنے کے بعد زوہانگ کبھی یہی سوال تھا کہ تم نے خود کو کریڈٹ کیوں نہیں دیا جبکہ یہ لیکر تو تم نے اکیلے بنایا تھا زیاوزائے اسے کیسے بتاتی لیکن تبھی اسے زوہانگ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی کبھی فرینکلی بات کرنا اچھا ہوتا ہے تو وہ اسے کہنے لگی کہ میں آپ کو کہی لے جانا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلو گے نیکس سین میں وہ زوہانگ کو ایک پارک میں لے آئی تھی اسے کچھ دکانے کے لیے کہ وہ دیکھو زوہانگ بولا کہ وہ تو سپروائزر وین ہے نا یہ بولی کہ ہاں بلکل وہ ہر ویکنڈ پر اپنی بیٹی کو یہاں فن کے لیے لے کر آتے ہیں چاہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اچھے سپروائزر نہیں لیکن وہ اچھے باپ تو ہے نا اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے ہاتھ سے یہ جوب بھی چلی جائے یہاں زوہانگ کو اپنی کچھ پرانی میمری زیاد آتی ہے جس سے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انات ہاشم میں پلا بڑا ہے اور ہمیشہ سے ہی پیرنٹس کا پیار دیکھنے کے لیے ترسا ہو خیر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب اس نے اپنا ڈیسیجن بدل دیا تھا زیاؤزائی کو فائر کرنے کا لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ تمہیں خود کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا اور اس کے بعد وہ ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہے جب زیاؤزائی نے پوچھا کہ کیا ریکویسٹ تو وہ بولا کہ پلیز آئندہ مجھے ایوائیڈ مت کرنا اب زیاؤزائی اسے کیسے بتائے کہ میں تمہیں کیوں ایوائیڈ کرتی ہوں بات بدلنے کے لیے کہتی ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوگی نا چلو میں آپ کو اپنے سیکرٹ بیس پر لے جاؤں کچھ کھانے کے لیے اس کے بعد دونوں ہی جب اس ریسٹورنٹ پہنچے تو اس ریسٹورنٹ کو چلانے والی آنٹی زہان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم تو کتنے سالوں کے بعد یہاں پر آئے ہو فو بولا کیسل میں میں ایبروڈ گیا تھا زیاؤزائی پوچھنے لگی کہ مطلب تم بھی یہاں کی ریگولر کسٹومر ہو جس پر اس نے سر ہی لاکر ہاں کا جواب دیا آنٹی ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ دونوں گرفرنڈ بوائفرنڈ ہے کہنے لگی کہ زیاؤزائی تم جو ٹارگیٹ ارچیف کرنا چاہ رہی تھی میرے خیال سے تم نے اچیف کر لیا ہے سچ کہو نا تو تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو زوہنگ آنٹی کا مطلب سمجھ گیا تھا جبکہ زیاؤزائی ان کو کلیر کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اصل میں میں اس لکر کی بات کر رہی تھی میں نے اس ٹارگیٹ کو اچیف کر لیا اور میں نے اسے سنو لکر کا نام دیا ہے اب آنٹی بھی تھوڑی امبرس ہو گئی اور فوراں سے ان کے لیے کھانا لینے کو چلی گئی خیر یہاں جس طرح زوہنگ اسے دیکھ رہا تھا اسے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے فیل کرنے لگا ہے اور کسی حد تک وہ یہ بات جان چکا لیکن اتنی جلدی اسے بتانے کی حمد نہیں کر پا رہا دوسری طرف زیاؤزائی بھی زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھی کیونکہ ابھی تک بھی اس کے الوزنز والا مسئلہ ختم نہیں ہوا اگلی صبح جب زیاؤزائی آفیس پہنچی تو لینوں سے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے ایک دفعہ تو بوس نے تمہیں فائر کر دیا پھر اتنی جلدی کیسے مان گئے تمہیں دوبارہ جوب پر رکھنے کے لیے زیاؤزائی کہتی ہے کہ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات میں ٹیلنٹڈ ہوں اور بوس کو نظر آ رہا ہے لیکن لین اتنی آسانی سے نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو بوس کو تم سے پیار ہو چکا ہے اور تم بھی بڑا کہتی تھی کہ تمہیں ریلیشنشپ میں نہیں آنا لیکن آج کل تم بھی بوس کے بہت قریب ہوتی جا رہی ہو زیاؤزائی بولی کہ نہیں تم پاگل ہو گئی ہو کیا وہ تو اگر گھٹ نے ٹیک کر بھی مجھے اپنے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے کہے نہ میں تب بھی نہ مانو اور یہ بات پیچھے ہی کڑے زوہانگ نے بھی سن لی جسے اسے کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس کے بعد آف ٹائم میں وہ گاڑھی میں بیٹھ کر زیاؤزائی کا ویٹ کر رہا تھا کہ میں اسے گھر چھوڑنے کے لیے لفت دوں گا لیکن وہ تو آتے ساتھ ہی کسی کے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی زوہانگ کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور ان دونوں کو فولو کرنے لگا یہاں تک کہ دونوں بائیک سے اتر کر زیاؤزائی کے گھر جاتے ہیں اب بیچارے زوہانگ کو تو رات کو بینین نہیں آ رہی تھی یہی سوچ سوچ کر کہ آخر وہ لڑکا اس کا کیا لگتا ہے شاید کل صبح وہ مجھے اس لڑکے کے بارے میں ایکسپلین کرے پر کیوں ایکسپلین کرے گی آخر ہم دونوں کا رشتہ ہی کیا ہے اگلی صبح زیاؤزائی بھاگتے ہوئے کچھ ڈاکومنٹس لے کر آتی ہے جبکہ ایک منٹ لیٹ ہو جانے پر بھی زوہانگ نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں پتا تو ہے آج ہماری کتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے یہ کہہ کر وہ جانے لگا زیاؤزائی سوچ رہی تھی کہ ایک تو ڈاکومنٹس بھی خود ہی گھر چھوڑ کر آیا اور اب مجھے ڈانٹ رہا ہے کل تک تو ٹکتا پتا نہیں آج اسے کیا ہو گیا نیکس سین میں ہمیں ایک نئے کریکٹر جینو کو دکھایا جاتا ہے جو ویسے تو ایک فیمس سیلیبریٹی تھا لیکن اس بیچارے کی گرر فرنڈ اسے بالکل بھی باہر نہیں دیتی آج وہ اس ہوتل میں اپنی گر فرنڈ کو برتڈے وش کرنے کے لیے آیا ہے جبکہ اس نے اسے غلط روم کا ایڈریس دے دیا تھا اور یہاں بھی بیچارے کو ایمبرس ہونا پڑا اب اسے غصہ آتا ہے کہ یار سب کے لیے میں اتنا بڑا سیلیبریٹی ہوں لیکن یہ لڑکی پتا نہیں یہ کب مجھے ایکسپٹ کرے گی نیکس سین میں زوہنگ جینو کی سیکیٹری سے اپنے لیکر کی پروموشن کی بات کر رہا تھا لیکن وہ کچھ خاص رازی نہیں ہوتی زیوزائی بھی چپکے سے دیکھ رہی تھی کہ آخر اس میٹنگ کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے اور اس کے بارے میں وہ کولکس کو بھی بتا رہی تھی کہ یہاں کیا چل رہا ہے تب ہی بائی چانس جینو اسے ٹکرا دیا جس سے اس کا فون نیچے گر جاتا ہے اور جینو کو تو دیکھ کر سب اس کی پکچرز کلک کرنے لگے آخر وہ اتنا فیمس سیلیبریٹی تھا اب اپنا ایمیج بچانے کے لیے وہ ایکٹنگ کرنے لگا جیسے زیوزائی اس کی گرل فرنڈ ہو وہ کہتا ہے کہ بیبی تم نراز کیوں ہو رہی ہو ہم اس بارے میں گھر چل کر بات کرتے ہیں نا لیکن اتنے سارے لوگوں کے کیمراز دیکھ کر اسے سوشل انزائیٹی ہونے لگی ساتھ ہی اسے ایک بچپن کا انسیڈنٹ بھی یاد آتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ سوشل انزائیٹی سٹارٹ ہوئی تھی کسی بھی طرح اپنی جان چھوڑا کر وہ یہاں سے بھاگ نکلی زوہانگ بھی دیکھ رہا تھا کہ آخری سے ہوا کیا فوراں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ تم ٹھیک تو ہو نا جبکہ زیوزائی اپنے لیے ایکسیجن کولیٹ کرنی کی کوشش کر رہی تھی دوسری طرف سے جنو بھی پہنچایا جو مافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا میں بس چاہتا تھا کہ تم میری گرفرنڈ بننے کی ایکٹنگ کرو زوہانگ کو یہ بات اچھی نہیں لگی وہ آگے آتے ہوئے بولا کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو کہ تم جو چیز بھی چاہو گے اسے خرید لوگے لیکن زیوزائی سامنے آ کر بولی کہ میں تمہاری گرفرنڈ بننے کے لیے تیار ہوں اگر تم میرے سنو لیکر کی پروموشن کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ یعنی کہ فیوچر میں زوہانگ ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر خوب جلنے والا ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے فورت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کا شروعات میں زوہانگ لیٹا ہوا ابھی بھی زیوزائی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس نے جینو کو اس کی گرفرنڈ بننے کے لیے ہاں کر دی لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات اسے پریشان کر رہی تھی اس کے سیمٹمز کے بارے میں سرچ کرنے لگا اور آخر کا ڈائیگنوز کر لیتا ہے کہ اسے سوشل انزائیٹی ہے نیکسین لیب کا دکھایا گیا جہاں لنز زیوزائی کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے کہ آج تم نے ڈرنک کرنے کا کیسے سوچ لیا یا کہیں دوبارہ تمہیں وہ الوشنز تو پریشان نہیں کر رہے ویسے ایک بات بتاؤ یہ کس طرح کی الوشنز ہے جو تمہارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے زیوزائی بولی کہ کبھی تو وہ اتنا روٹ بن کر میرے سامنے آتا ہے جیسے ڈومیننٹ بوس ہو اور کبھی وہ اتنا معصوم بن جاتا ہے جیسے کی کیوں ٹریبٹ اور مجھ سے فلڈ کرنے لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ان الوشنز کو سوچ بھی رہی تھی اور کہتی ہے کہ انہی باتوں کی وجہ سے میں تنگ آ چکی ہوں تب تک دوسری طلف لین کو کسی نے آواز دے دی اور اسے جانا پڑ گیا اب زیوزائی کو یہاں کے لیے ہی ڈرنک کرنا پڑتا ہے تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف سے زوہانگ بھی اس کے لیے کچھ لے کر آیا تھا اور تب تک تو زیوزائی بھی اچھے سے ڈرنک ہو چکی پھر اٹھ کر اس کی پکچر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے کہ تم نے ہی کہا تھا نا کہ کبھی کبھی فرینکلی بات کرنا اچھا ہوتا ہے اس لیے میں تمہیں فرینکلی بتا رہی ہوں اس رات جب ہم دونوں پہلی بار ملیتے تب سے لے کر اب تک مجھے تمہارے illusions پریشان کر رہے ہیں کبھی تم بوسی بن جاتے ہو اور کبھی تم میرے ساتھ flood کرتے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تم چاہتے کیا ہو زوہانگ بھی کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا لیکن جب زیوزائی نے اسے دیکھا تو اسے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی میرا illusion ہی ہوگا کہنے لگی کہ دیکھا فرینکلی بات کرنے سے تو میرا illusion اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تم ریل میں میرے سامنے کھڑے ہو یہی باتیں کرتے کرتے وہ ٹن ہو کر سوفا پر گر پڑی اور ادھر زوہانگ کھڑا دیکھ رہا تھا اب تک تو وہ ساری باتیں سمجھ چکا کہ یہ مجھے ہمیشہ avoid کیوں کرتی رہتی تھی نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں زیادہ کی آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر بھی ہی تھی جب وہ سیڈیو سے نیچے اتر کر آئی تو زوہانگ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا لیکن اسے دیکھ کر بھی وہ کہتی ہے کہ اب مجھے اپنے illusion کے ساتھ رہنا سیکھنا ہی پڑے گا اسے ignore کر کے اپنا کام کرنے لگی تب ہی اس کے دور پر بیل بجی دور اوپن کرنے پر اس کا نائبر تھا جو کہ اسے لیا ہوا سٹول واپس لینے کے لیے آیا تھا اچانک سے اس کی نظر زوہانگ پر پڑی اور کہنے لگا کہ تم نے بوئی فرنڈ ڈونڈ لیا ہے کیا بڑا کیوٹ لگ رہا ہے یہاں اس بیچاری کو ریالائز ہوا کہ او گوڑ زوہانگ سچ میں میرے گھر آیا ہوا ہے اور پھر فوراں سے اس نائبر کو بھی یہاں سے بگا دیا پوچھنے لگی کہ بوس آپ یہاں کسی کام سے آئے ہیں کیا جلدی جلدی سے اپنا بکرا ہوا گھر بھی سمیٹنے لگی اسے نرویسنس ہو رہی تھی کیا بوس سامنے آ گیا ہے تو الوجن بھی آتا ہی ہوگا زوہانگ بولا کہ اچھا تو یہ لڑکا تمہارا نائبر ہے اور اس رات جس لڑکے کے ساتھ تم بائیک پر آئی تھی یقیناً وہ بھی یہی والا لڑکا ہوگا زیاؤزائی پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا تو اس نے بہانہ لگا دیا کہ بس میں نے تو ایسے ہی اندازہ لگایا ادھر زیاؤزائی سوچ رہی تھی کہ کافی ٹائم ہو گیا اور مجھے الوجن نہیں آیا مطلب کہ میری کورڈ ہو گئی ہوں اب مجھے الوجنس نہیں آئیں گے یہ باتوں سے کافی زیادہ خوش کر دیتی ہے اور اسے اتنا خوش دیکھ کر ادھر زوہانگ بولا کہ کیا ہوا اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو زیاؤزائی بتاتی ہے کہ اصل میں ایک پرابلم مجھے پریشان کر رہی تھی لیکن اب وہ سولف ہو چکی زوہانگ کہنے لگا کہ اچھا تو اس کا مطلب کہ اب تمہیں الوجنس پریشان نہیں کر رہے چلو اچھی بات ہے اب فیوچر میں مجھے ایوائیڈ مت کرنا جبکہ زیاؤزائی سوچ رہی تھی کہ اسے اس بارے میں کیسے پتا اس کے بعد زوہانگ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم سچ میں ساری لائف سنگل رہنا چاہتی ہو تو وہ بولی کہ ہاں بلکل یہ دیکھو میں نے تو اپنی ساری لائف کی پلیننگ بھی کر رکھی ہے یہاں وہ اس کا دل بدلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک بار دوبارہ سوچ لینا چاہیے چبکہ زیاؤزائی اسے یہ بات نہیں بتانا چاہتی کہ میں تمہارے لیے فیل کرنے لگی ہوں کہنے لگی کہ ہمیں آفیس کے لیے دیر ہو رہی ہے چلو ہم ساتھ میں چلتے ہیں اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اسے کچھ بکس نیچے گر گئی چونکہ زوہانگ اس کے لیے لے کر آیا تھا یہاں ایک ڈائیری میں سوشل انسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے زوہانگ نے اس کے لیے ساری انسٹرکشنز لگ دی تھی جسے پڑھتے پڑھتے زیاؤزائی کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا اب وہ بھی زوہانگ کو اپنے دل کی بات بتا دینا چاہتی تھی لیکن بتانے کے بجائے وہ ڈائریکٹلی اسے کس کر دیتی ہے اس نے تو ایک چھوٹی سی کس کی تھی لیکن زوہانگ بھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پایا یہاں دونوں ہی رومنٹک ہو جاتے ہیں اسی دوران زیاؤزائی اپنے کوٹ میں ایزی فیل نہیں کر رہی تھی اور اسی اتارنے ہی والی ہوتی ہے کہ ادھر زوہانگ نے اسے روک لیا وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اسے ہنیمون کے لیے سیف کر لے اچانک سے شادی کا سن کر زیاؤزائی کو دوبارہ سے الوزنز آنے لگے کہ اس کا مطلب تو میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گی اور یہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ بان کر رکھے گا ایون کے نیند میں بھی اسے اسی طرح کے سپنے پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گوڑ سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے اسے کس کر کے بالکل بھی اچھا نہیں کیا اس کے بعد جب آفیس میں بھی ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوا تو زوہانگ کو دیکھ کر زیاؤزائی ایسے بھاگ گئی چیسے وہ سامنے آئی ہی نہ ہو جب کہ ادھر یہ بیچارہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں نے غلط ہی کیا کہا تھا نیکس سین میں زیاؤزائی کے دور پر نوک ہوا کہ آپ کا پارسل آیا ہے وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو کچھ بھی اوڈر نہیں کروایا تھا خیر جب اس نے دور اوپن کر کے دیکھا تو وہ زوہانگ تھا اسے دیکھ کر تو زیاؤزائی دروازہ بند کرنا چاہتی تھی پر وہ اسے دروازہ بند کرنے نہیں دیتا کہ آخر تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو چیس پر یہ بولی کہ میں چاہتی ہوں اس راتھ جو کچھ بھی ہوا تم اسے بھول جاؤ ایسے سمجھو جیسے میں نے تمہیں کس نہیں کیا زوہانگ بولا پر میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ہم اسے ہانیمون کے لیے سیو کر لیتے ہیں کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں بات کرنے سے پہلے ہی زیاؤزائی نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ اسے شادی کرنے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اب زوہانگ کو بھی غصہ آ گیا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا پپٹ نہیں ہوں کہ ایک ٹائم تم میرے قریب آؤ اور دوسرے ٹائم تم مجھے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے کہتی ہو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے یہ باتیں کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا ادھر زیاؤزائی اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگی جہاں وہ اپنے ایکس سے شادی کرنے والی تھی لیکن اس کی موم نے زیاؤزائی کو ڈانٹ دیا کہ تم میرے بیٹے سے شادی کر کے یہ چاہتی ہو کہ تمہاری فیملی کا میس بھی ہم سنبھالیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی اس لیے ہی تو زیاؤزائی کو آج تک شادی سے ڈر لگتا ہے نیکس سین میں زوہانگ کے پیرنٹس اسے کہتے ہیں کہ اب تو تمہاری چوٹی سسٹر نے بھی اپنے لیے بائی فرینڈ ڈونڈ لیا تم بتاؤ کیا بنا اس لڑکی کا جس کے بارے میں تم بات کر رہے تھے زوہانگ بولا کہ میں نے اس بارے میں بہت سوچا پر ہم دونوں صرف کلیکز ہی بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میں نے اسے شادی کی بات کی تو وہ آوری ایٹ کر رہی تھی اور مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع بھی نہیں دیا یہاں ڈیڈ کہنے لگے کہ بے وقوف انسان اتنی جلدی شادی کی بات کون کرتا ہے تم نے ہی تو شادی کی بات کر کے ڈرا دیا ہے اسے موم بولی کہ اب فوراں سے جا کر اسے مافی مانگو نیکس سین میٹنگ کا دکھایا گیا جہاں جینو کی ٹیم کے ساتھ پروموشن کی بات آگے پڑھنے والی تھی لیکن زوہانگ کو زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا یہی بات لین بھی زیاؤزائی سے پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا پروموشن ہو تو رہی ہے پھر بھی یہ خوش نظر کیوں نہیں آ رہا اب وہ بیچاری سے کیا ہی بتاتی جبکہ جینو تیزی سے اپنا موبائل ٹیبل پر پٹک دیتا ہے کیونکہ اس کے اور اس کی گر فرن کے بیچ میں الگ ہی مسئلے چل رہے تھے اور زوہانگ کو بھی اسے برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے نیکس سین میں زیاؤزائی لین کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی کہ پیچھے سے اس کا ایکس بوائی فرن پہنچایا جو کہ لین کے ساتھ اپنی فرینڈشپ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا آخر ان لوگوں کی کمپنی جینو کے ساتھ کولیبریشن جو کرنے والی ہے اصل میں وہ بھی بیچ میں اپنا فائدہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ لین بولی کہ یہ کولیبریشن اسی انسان کی وجہ سے پوسیبل ہوئی جسے تم نفرت کرتے ہو یعنی کہ زیاؤزائی پھر اسے اگنور کرتے ہوئے زیاؤزائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیا ہے یہاں بیٹھ کر دونوں لنچ کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی اچانک سے ایک موبائل اڑتا اڑتا ان کے کھانے میں آگیرا زیاؤزائی بولی کہ او گوڑ یہ کس کا موبائل ہے میرا سارا کھانا نیچے گر گیا جب ان دونوں نے جا کر دیکھا تو جینو سائٹ پر بیٹھا رو رہا تھا کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کرتی ہے کیا میں اچھا نہیں ہوں ادھر لینو سے دیکھ کر کہنے لگی کہ زیاؤزائی دیکھو تمہارا بوئی فرنڈ بیچارہ رو رہا ہے چاہ کر اسے حوصلہ دو وہ بولی کہ میرا مزاق بنانا بند کرو میری لائف میں کم میس پڑا ہوا ہے کیا جو اب میں اسے بھی سنبھالوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ لینو اس کے پاس آ کر اس کا موبائل واپس کرتی ہے چینو بولا کہ کیا میں کیوٹ نہیں ہوں اتنا ہینڈسوم تو ہوں اس کے باوجود بھی وہ مجھے اتنا اگنور کرتی ہے لیکن پھر جیسے ہی اسے اپنی گر فرنڈ کا میسج آیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ اس نے مجھے میسج کیا فوراں سے ریپلائے دینے والا تھا لین نے اس کے آج سے فون اے لیا کہ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے پانچ منٹ لیٹ ریپلائے دے دوگے تو کوئی مر نہیں جاؤگے تم اس کی گر فرنڈ کی کول آ جاتی ہے جس پر لین نے اس کا فون واپس کر دیا اور وہ بھی مزے مزے سے بات کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جیسے وہ بلکل بھی غصہ نہیں تھا نیکس سین میں زیاؤزائے لیب میں بیٹھ کر کام کر رہی تھی اور زوہانگ اسے باہر سے دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے کیسے مناؤں یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا کہ مجھے شادی نہیں کرنی یہاں ایمپلائز کو دیکھ کر وہ جلدی سے کال پر بات کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ میں یہاں زیاؤزائے کو دیکھنے تھوڑی نہ آیا ہوں کچھ ہی دیر میں جینو بھی پہنچایا جو زیاؤزائے کے بارے میں پوچھ رہا تھا زوہانگ کو اس پر غصہ تو کافی آیا لیکن پھر بھی اسے لیب میں لے ہی آتا ہے یہاں جینو زیاؤزائے سے کہتا ہے کہ اب جب میں تمہارے لکر کی پروموشن کر ہی رہا ہوں تو تمہیں بھی میری گرفرنڈ کی ایکٹنگ سٹارٹ کر دینی چاہیے زوہانگ کو ویسے بھی غصہ آ رہا تھا بیچ میں کہنے لگا کہ میں یہاں کا بہت ضرور ہوں لیکن میں اپنے ایمپلائز کو اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے فورس نہیں کر سکتا کیوں سپروائزر وین میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا دوسری طرف سے زیاؤزائے بولی کہ ہاں ہاں مجھے یاد ہے تمہاری گرفرنڈ بننے کے لیے میں نے زبان دی تھی اب میں اپنی زبان سے تھوڑی نہ پیر سکتی ہوں کیوں سپروائزر وین میں ٹھیک کہہ رہی ہو نا وہ بیچارہ نہ تو نہ کہہ پا رہا تھا اور نہ ہاں کہہ سکتا ہے خامخہ بیچ میں فس کیا ادھر جینو کہنے لگا تو پھر دیر کیز بات کی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتا ہے کہ چلو پھر ایکٹنگ سٹارٹ کرے جس طرح وہ زبردستی زیاؤزائے کے ساتھ پکچرز بنا رہا ہوتا ہے ادھر زوہنگ کو دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا لیکن وہ بیچارہ کہہ بھی کیا سکتا ہے نیکس سین میں زوہنگ سوشل میڈیا پر ان کی باقی پکچرز اور ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا جو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن اسی دوران اس نے ایک بات نوٹس کی کہ زیاؤزائے بار بار اپنے فیٹس کو رب کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان شوز میں بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں اور یقینان اس سے اس کو چوٹ بھی لگ گئی ہوگی جبکہ اس اللو کے پٹے جینو کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ زبردستی اس کے ساتھ ویڈیوز بنانا چاہ رہا ہے یہ والی بات زوہنگ کو اور بھی زیادہ غصہ دلا دیتی ہے لیکن پھر بھی زیاؤزائے کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ کیسے منع کرتا کیونکہ یہ فیصلہ تو اس کا اپنا ہی تھا اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے فیفت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں جینو بیچ سائٹ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا زیاؤزائے کے آنے پر وہ اسے ایک ریویلنگ ڈریس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے پہن لو یہ دیکھ کر وہ بولی کہ یہ بہت زیادہ ریویلنگ ہے میں اسے کیسے پہن سکتی ہوں لیکن جینو کہتا ہے کہ ہم بیچ سائٹ پر جا رہے ہیں تو تمہیں ایسی ہی ڈریسنگ کرنی چاہیے اگر تم میرے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتی تو پھر میں بھی تمہارے لکر کی پروموشن کے لیے انکار کر دیتا ہوں اب تو نا چاہتے ہوئے بھی زیاؤزائے کو اس کی بات ماننی پڑی لیکن دل ہی دل میں اسے برا بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا اور مجھے کب تک اس کی باتیں ماننی ہوگی تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف سے زوہنگ پہنچایا چوکہ اس کے لیے کافی کچھ لے کر آیا تھا اسے اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا بھی چہرہ کل سا جاتا ہے وہ بھی اس کے پاس آتے ساتھ ہی پوچھنے لگا کہ تمہارے پاؤں کا زخم کیسا ہے اب یہ بینڈج لو اور اسے لگا لو یہ بھی بتایا کہ میں جتنا کچھ لے کر آیا ہوں یہ سب کچھ کمپنی کی طرف سے ہے تاکہ وہ انبیرس نہ ہو اور لینے سے بھی انکار نہ کرے زیاؤزائی نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا جس کے بعد زوہنگ وہاں سے واپس جانے والا تھا لیکن اسے لیے بغیر اس کا جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا اس لیے مڑ کر پوچھنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ابھی بھی میرے ساتھ جا سکتی ہو جانا تو وہ بھی چاہتی تھی پر تب ہی اسے اپنے پاسٹ کی باتیں یاد آ جاتی ہے جب اس کے ایکس کی موم نے اسے باتیں سنائی تھی کہ یہ کبھی بھی کسی کا گھر نہیں بس آ سکتی اسے صرف لوگوں کو بے وکوفی بنانا آتا ہے جس طرح اس کی موم اس کے ڈیڈ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ بھی یقیناً ویسی ہی ہوگی کیونکہ یہ بھی تو اسی کا ہی خون ہے یہاں پریزنٹ میں اس کی آنکوں سے آنسو آنے لگے زوہنگ اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور بے سبری سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے پلیز مجھے بتاؤ تو وہ بولی کہ کچھ نہیں بس مجھے پرانا کچھ یاد آ گیا تھا اب تو وہ ہر حال میں اس کے پاسٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ پلیز مجھے بتاؤ لیکن زیاؤزائے نے کچھ ایموشنل فلسفے جاننے کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں بتایا آخر میں وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کو میری پرواہ ہے اور میں اسے اپریشیٹ بھی کرتی ہوں لیکن فلحال جو میں کر رہی ہوں پلیز وہ مجھے کرنے دے اب تو زوہنگ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے وہاں سے اکیلے ہی واپس جانے کے اس کا دل بھی نہیں ہوتا لیکن اسے جانا پڑا یہی لڑکا ہوا مولے کر جب وہ باہر سے گزر رہا تھا تب ہی اس نے جنوں کی باتیں سنی جو اپنی گرفرنڈ سے کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اور میں تو صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں میرے دل میں تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں تمہیں پتا تو ہے کہ میں کتنا فیمس ہوں اب ہر کوئی مجھ سے چپکنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن میں کسی کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے نہیں دوں گا اور یہ بات بھی تمہیں پتا ہے کہ میرے دل میں صرف تم ہی رہتی ہو یہاں تو زوہنگ سے بلکل بھی برداشت نہ ہوا اور جنوں کو پکڑ کر اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے کافی سارے لوگ بھی ان دونوں کو چڑانے کے لئے جمع ہو گئے دوسری طرف سے زیاؤزائی بھی پہنچائی تھی جو کہ آوازیں لگا کر ان دونوں کو لڑائی ختم کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن اتنے شور میں اس کی یہ آوازیں ان دونوں تک کہاں پہنچتی اب وہ کوئی اور رستہ سوچ رہی تھی کہ تب ہی اسے سائٹ پر پڑا ہوا فائر ایکسٹینگویشن نظر آیا اور اس کے مدد سے وہ یہاں پر بہت سارا دھوہ بنا دیتی ہے جس میں سے کوئی بھی کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا لیکن زیاؤزائی جلدی سے زوہانگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بھاگنے کے لئے کہتی ہے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ زیاؤزائی کو تو ایلوشنز آنا بند ہو چکے تھے لیکن اب زوہانگ کو رومنٹک ایلوشنز آنے لگے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں نے ہی ویڈنگ ڈریس پہنا ہے اور زیاؤزائی اسے یہاں سے بہت دور لے جانا چاہ رہی ہے نیکس سین میں دونوں ہی گاڑی میں واپس پہنچائے تھے جہاں زوہانگ بولا کہ آج پہلی بار مجھے کسی لڑکی نے بچایا ذرا عجیب تو لگا لیکن مزہ آیا ادھر زیاؤزائی دل ہی دل میں کہتی ہے کہ یہ پہلی اور آخری بار ہی سمجھو تو زوہانگ بولا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں خیر تمہارا بہت شکریہ چلو اب میں چلتا ہوں اسے اس بات کی بھی خوشی ہو رہی تھی کہ میں زیاؤزائی کو اپنے ساتھ لے آیا جبکہ پیچھے سے وہ آواز دیتے ہوئے بولے کہ تم کہاں جا رہے ہو یہ گاڑی تو تمہاری ہی ہے اس کے بعد نیکس سین میں زوہانگ کو نین نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ زیاؤزائی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور کبھی تو وہ اسے میسج کرتے کرتے ہی رک جاتا اگلی صوبہ علین جینوں سے ملنے کے لیے آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس کے پاس پیپر سپینگ تیوے بولی کہ یہ کنسلیشن ایگریمنٹ ہے جلدی سے اسے سائن کر لو وہ بیچارہ تو اجڑی ہوئی بیوہ کی طرح بیٹا ہوا تھا کہنے لگا کہ بیٹ کر میرے ساتھ کھانا کھالو فیسے بھی جسے میں نے انوائٹ کیا ہے وہ تو آنے والی ہے نہیں جس پر لین بولی کہ تم نے جو میری بیسٹی اور میرے بوس کے ساتھ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ابھی پہ میں تمہارے ساتھ یہاں پر بیٹ کر کھانا کھاؤں گی تب تک دوسری طرف سے ویٹرس ایک اٹیلین ڈش لے آئی جو کہ دکھنے میں ہی کافی یمی لگ رہا تھا اور لین بھی کافی فوڑی ہوتی ہے کہنے لگی کہ میں نے ارادہ بدل لیا ہے اب میں تمہارے ساتھ بیٹ کر کھانا کھا لیتی ہوں اور فوراں وہاں بیٹ گئی ادھر جینوں نے بھی اپنے دکڑے سنانا شروع کر دیئے کہ تمہیں پتا ہے میری گرفرینڈ ایک ایکٹرس ہے اور اب اس نے مجھے چھوڑ دیا اس کا فیر کسی ڈائریکٹر کے ساتھ چلنے لگ گیا ہے لین بولی کہ یہ تو اچھا ہوا چلو اب اسے سیلیبریٹ کرے جس پر جینوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں تمہیں اپنا دکھ سنا رہا ہوں اور تمہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے لین سیریس ہو کر بولی کہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی جو سن کر ادھر جینوں کے دل میں تو ایک امید جاگوٹی کہ شاید یہ اسے جانے سے روک سکتی ہے اور اسے بھی کافی اچھے سے ٹریٹ کرنے لگا نیکسین میٹنگ کا دکھایا گیا جہاں زوہنگ سب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ لیکر کی پروموشن کے لیے اتنی جلدی کسی کو ڈونڈنا بھی آسان نہیں اور ہمیں جل سے جلدی سے لاؤنج کرنا ہے تم سبھی لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز دو کہ کس طرح سے اس لیکر کو لاؤنج کیا جائے یہاں کسی کے پاس بھی کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہوتا تو دوسری طرف سے زیاؤزائے ہینڈ رائز کرتے ہوئے بولی کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے زوہنگ نے اس کا آئیڈیا سنا جو کہ اسے کافی پسند بھی آیا نیکس سین میں اسی آئیڈیا کے ایکورڈنگ ساری آرینجمنٹس ہو چکی تھی اور یہاں لاؤچنگ سرمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے سب سے پہلے زوہنگ آئے ہوئے گیسٹ کو لیکر کے بارے میں بریف کر رہا تھا یہاں زیاؤزائے کا ایکس بھی آیا ہوا تھا اپنی نئی گررفرنڈ کو لے کر زیاؤزائے کو امبیرز کرنے کے لیے وہ اپنی گررفرنڈ کو اس کے پاس لے گیا اور اس نئے لیکر کا پیک بنانے کے لیے کہا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی گررفرنڈ سے کہہ رہا تھا کہ میں اسی لڑکی کی بات کر رہا تھا تم سے ویسے تو یہ بڑا کہتی تھی کہ مجھے سنگل رہنا ہے نہ ہی ڈیٹ پر جانا ہے اور نہ ہی شادی کرنی ہے پر تم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کس طرح اس نے جینوں کو سیڈیوس کیا زیاؤزائے کو بھی اس کی باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا لیکن فیلحال وہ اسے کچھ بھی کہہ کر تماشا نہیں بنانا چاہتی تو اسی طرف زوہانگ نے بھی ان دونوں کو نوٹس کیا تو سوپروائزر وین سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جس پر اس نے بتایا کہ میں صحیح سے تو نہیں جانتا لیکن شاید یہ زیاؤزائے اور لین کا دوست ہے کیونکہ میں نے اکثر ان کو ساتھ میں دیکھا تھا لیکن زوہانگ بھی سمجھ چکا تھا کہ اگر یہ لڑکا صرف دوست ہوتا تو زیاؤزائے اس کے سامنے اتنی نروس کیوں ہوتی ادھر زیاؤزائے سے کہہ رہی تھی کہ میں اور جینوں صرف ورک پارٹنرز ہیں اور کچھ بھی نہیں جبکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے کے لیے رہنا ہی ڈیزارف کرتی ہو تب تک دوسری طرف سے زوہانگ نے اسے ایک نیکلس پہنا دیا اور کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے آج کا گفت زیاؤزائے اچانک سے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر دینے سے پوچھنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو جبکہ زوہانگ اس لڑکے سے کہنے لگا کہ یہ میری گر فرنڈ ہے کیا تمہیں اسے کوئی مسئلہ ہے جو سن کر ایکس بوئی فرنڈ اسے ٹونٹ پاننے لگا کہ تمہارا بوس اس جینوں سے کہی زیادہ ہینڈزم اور ریچ ہے تم نے اسے بھی سیڈیوس کرنا نہیں چھوڑا کافی سارے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے زیاؤزائے کو تو ویسے بھی سوشل انسائٹی تھی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ فوراں یہاں سے بھاگ نکلی زوہانگ بھی اس کے پیچھے جا کر پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو نا جس پر وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سارا ڈراما کرنے کی اور زوہانگ بولا کہ تمہارا ایکس بوئی فرنڈ تمہیں ایسے ٹریٹ کر رہا تھا مجھے یہ اچھا نہیں لگا جبکہ زیاؤزائے کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ میرا نہیں بلکہ لین کا ایکس بوئی فرنڈ ہے اور اگر وہ میرا ایکس بوئی فرنڈ ہوتا بھی تو اسے بچنے کے لیے مجھے کسی ریچ بوئی فرنڈ کے ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے جانے لگی جبکہ زوہانگ پیچھے سے آواز دیتے ہوئے بولا تو اور میں تمہارے لیے کیا کرتا تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اس کے دل کی بات سن کر چاہے زیاؤزائے کو اچھا بھی لگا لیکن پھر بھی وہ یہی کہتی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں نہ میں ڈیٹ پر جانا چاہتی ہو نہ ہی مجھے کبھی شادی کرنی ہے جبکہ وہ بولا کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہا میں تمہارا انتظار کرنا چاہتا ہوں تب تک جب تک تم میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے خود راضی نہ ہو جاؤ زیاؤزائے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کہ میں نے کب کہا تم مزاق کر رہے ہو پر تمہارے انتظار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں نیکس سین میں ابھی بھی اسے اپنے پاسٹ کی باتیں پریشان کر رہی تھی اور سونے نہیں دیتی تب ہی اسے اپنے ڈیٹ کا خیال آیا اور اسی ٹائم وہ اپنے ڈیٹ سے ملنے کے لیے آ گئی ڈیٹ کا گھر کافی بکرا ہوا پڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈرنک ہو کر سوئے ہیں زیاؤزائے بولی کہ ڈیٹ آپ نے گھر کی کیا حالت بنا دی لیکن خیئے کوئی بات نہیں اب میں آ گئی ہونا میں جلدی سے اسے صاف کر دیتی ہوں ڈیٹ اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے چونکہ اسے ذرا عجیب لگا اور ڈیٹ کو دیکھنے کے لیے آ گیا آئی ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں ڈیٹ بھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے ویسے تو یہ اس کا وہم نکلا پر وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی ڈیٹ بھی اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا تمہاری موم واپس آ گئی ہے اسے اپنے ڈیٹ کے لیے کافی زیادہ برا لگا کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیوں سوئے ہوئے ہیں آپ کو ٹرنڈ لگ جائے گی چلے میں آپ کو اندر لٹا دیتی ہوں ڈیٹ کے سو جانے کے بعد زیاؤزائی کافی زیادہ ایموشنل فیل کر رہی تھی کہ تب ہی اسے ایک میسیج رسیب ہوا کہ تم اپنے ڈیٹ کا لیا ہوا لون ہمیں کب واپس کرو گی جو دیکھ کر اس نے تھوڑا سا اور ٹائم مانگ لیا کہ میں جلدی ہی واپس کر دوں گی اس کے بعد نیکس سین میں زیاؤزائی اور زوہانگ دونوں ہی اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے آئے تھے جہاں زوہانگ اسے منا رہا تھا کہ اس وقت میں نے جو کچھ بھی کہا پلیز اسے مائنڈ مت کرنا جبکہ زیاؤزائی بھی اسے اپنے دل کی باتیں تو بتانا چاہتی تھی لیکن اس میں ہی مت نہیں ہو پاتی اس کے بعد نیکس سین میں لین اس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے کہ یو ٹریئیٹر آخر کب تک مجھ سے چپاؤگی میں نے اس رات ساری باتیں سن لی تھی جب بوس نے تمہیں اپنی فیلنگز بتائی کیا ابھی بھی تم یہی کہو گی کہ تم دونوں کی بیچ میں کچھ بھی نہیں چل رہا زیاؤزائی بولی کہ اس میں میری کیا غلطی سب کچھ تو تمہارے اس ایکس بوئی فرنڈ کی وجہ سے ہوا زوہانگ کو لگ رہا تھا کہ وہ میرا ایکس ہے جبکہ لین کہتی ہے کہ اس سب کے علاوہ یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ بوس کو تم پر کرش ہے اب تمہیں بھی کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے زیاؤزائی اپنے ان رولز کو بھی نہیں توڑنا چاہتی کہ نہ میں کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی اور نہ ہی کسی سے شادی کروں گی تو لین بولی کہ اچھا میری بات سنو یہ بات تو سچ ہے کہ تمہیں بھی ان پر کرش ہے سب سے پہلے تم ان کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے ہاں کہو اگر تمہیں وہ اپنے ٹائپ کا لگا تو ان سے شادی کر لینا اگر نہیں تو اس ریلیشنشپ کو ختم کر دینا زیاؤزائی بھی تھوڑا بہت تو مان گئی تھی اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے سیونت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کی شروعات بلکل اسی سین سے ہوتی ہے جہاں زوہان کو وہ ایمرجنسی کول ریسیو ہوئی اور اس کے بعد وہ اسی رات میں ہی اپنی کمپنی پہنچایا باقی سب کو بھی اس نے میٹنگ کے لیے بلا لیا تھا یہاں آ کر سب سے سوری کرتا ہے کہ مجھے اس رات میں تم سب کو بلانا پڑا اصل میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے ادھر لین نے اس ایمرجنسی کے بارے میں بتایا کہ جینو نے ہماری لکر کی پروموشن کی ہے جو کہ ابھی ٹرینٹ پر چل رہی ہے اور ہمیں کافی سارے آرڈرز رسیو ہوئے ہیں ادھر زوہانگ سب کو ہینڈل کرنے کے لیے الگ الگ ٹاسک دے دیتا ہے لین کو بتایا کہ جینو سے جا کر کہو کہ ہم آگے اس کے ساتھ کو پریشن کرنا چاہتے ہیں زیوزائی بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی اسے دیکھ کر زوہانگ بھی خوش تھا نیکس سین میں لین جینو کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ تم یہاں مسے سے سو رہے ہو کتنے بے وکوف انسان ہو تم تم نے لکر کی پروموشن تو کر دی پر اس کا تمہیں کوئی پروفیٹ نہیں ملے گا چینو بولا کہ مجھے تم لوگوں کا پروفیٹ چاہیے بھی نہیں بلکہ اب سے میں تمہاری کمپنی کے سارے پروموشنز فری میں کرنے کے لیے تیار ہوں بس تمہارا کام ہے کہ میری ریلیشنشپ کا خیال رکھو پلیز مجھے میری گل فرنڈ واپس چاہیے لین بولی کہ میرے خیال سے تم اس لڑکی کے بارے میں بھول جاؤ اب وہ کبھی بھی مڑ کر تمہاری طرف نہیں آئے گی اور شاید تم خود ہی ایک سیلی اور فولیش انسان ہو جنو کہتا ہے کہ میں اتنا کیوٹ ہینڈسم اور ریچ ہوں کیا میں تمہیں فولیش لگتا ہوں جس پر لین اس کے پاس آتے ہوئے بولی کہ جانتے تو تم بھی بہت اچھے سے ہو لیکن ایکسپٹ نہیں کر پا رہے اور پھر یہاں سے چلی گئی نیکس سین میں زیاؤزائی کو دکھایا گیا جو کہ اپنے دیے ہوئے ٹاسٹ پر کام کر رہی ہوتی ہے جبکہ باہر سے ہی زوہن کھڑا اسے سمائلی فیس کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور پھر میرر پر ہی اس کے لیے ایک سمائلی بنا کر وہاں سے چلا گیا زیاؤزائی کو بھی اس کا بنایا ہوا ایموجی کافی اچھا لگا نیکس سین میں لین کے ایکس بوئی فرینڈ سونگ بو کو اس کا بوس ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تم ہماری کمپنی میں کس کام کے جبکہ زوہنگ کی کمپنی اس معمولی سی لڑکی کی وجہ سے کتنی فیمس ہو گئی ہے سونگ بو کو بھی یہ دیکھ کر کافی غصہ آ رہا تھا وہ کسی کو کال کر کے کہتا ہے کہ جینو سے ہمارے لکر کے پروموشن کی بات کرو چاہے وہ جتنے مرضی پیسے مانگے ہر حال میں ہمارا ہی لکر ٹرنٹ پر ہونا چاہیے نیکس سین میں لین زیاؤزائی کو بتا رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر سب تمہارے بارے میں برا بلا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو تم جینو کی گرل فرینڈ ہو اور دوسری طرف زوہانگ کو سیڈیوس کرنی کی کوشش کر رہی ہو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ان سب کو جواب دینا چاہیے یہ سب تمہیں غلط سمجھ رہے ہیں پر زیاؤزائی کافی ریلیکس تھی وہ کہتی ہے کہ مجھے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور ویسے بھی اب سے میں صرف ان لوگوں کے بارے میں ہی سوچنا چاہتی ہوں چوہ لوگ میرے لیے ویلوییبل ہو تو انجر سے لوگوں پر میں اپنی انرجی ویسٹ کیوں کروں بھلا مجھے کیا ہی فرق پڑتا ہے لیکن لین کو اس کا اتنی سیریس بات پر بھی ریلیکس ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہنے لگی کہ اگر تم کچھ نہیں کرتی تو پھر میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی نیکس سین میں لین نے جینو کو لائف سٹریمنگ کے لیے تیار کر دیا تھا جو دیکھ کر زیاؤزائی بولی کہ اس کی کیا ضرورت تھی پر لین کہنے لگی کہ تم بس دیکھتی جاؤ ادھر جینو لائف سٹریمنگ میں ساری بات کلیئر کر دیتا ہے کہ کس طرح میں اور زیاؤزائی پہلی بار ملے تھے سب کو وہ میری گرفرنڈ لگی اس لیے میں نے ہی اسے ناٹک کرنے کے لیے کہا تھا صرف یہی نہیں بلکہ جب جینو اپنی باتیں ختم کر چکا تب ہی دوسری طرف سے زوہنگ بھی آتا ہے اسی لائف سٹریمنگ کو جوئن کرنے کے لیے اس نے بھی سب کو یہ بات کلیئر کر دی کہ زیاؤزائی نے کبھی بھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں پلیز آپ سب لوگ ہماری وجہ سے اسے برا بلا کہنا بند کریں وہ ایک اچھی لڑکی ہے زیاؤزائی کو بھی اس کا یہ سب کچھ کہنا اچھا لگا لیکن نیک سین میں اسے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کیونکہ سبھی لوگ اسے میسیجز کر کے پوچھ رہے تھے کہ تمہارے اور باس کے بیچ میں یہ سب کچھ کب سے چل رہا تھا تب ہی دوسری طرف سے اس کے گھر زوہنگ پہنچایا اسے دیکھ کر بھی یہ ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی جلدی یہ سب کچھ پبلیکلی بتانے کی اب مجھے سب لوگ میسیجز کر کے پوچھ رہے ہیں زوہنگ بھی اسے حق کر کے بولا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے چھپانے کی تم بھی سب کو سچ بتا دونا ساتھ ہی اسے رومانٹک وے میں کسیز بھی کر رہا ہوتا ہے جس پر زیاؤزائی بولی کہ تم اپنے رولز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے رولز کو توڑنے کیلئے تیار ہوں اب پلیس تم بھی اپنے رولز کو توڑ ڈالو یہاں دونوں ہی رومانٹک ہو گئے تھے پر یہ والا سین زیادہ دیر تک چلتا نہیں کیونکہ زیاؤزائی کو اس کے ڈائٹ کی مسٹ کول آ گئی جو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے مجھے جانا ہوگا زوہنگ اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا پر یہ بولی کہ یہ ذرا پرسنل ایشو ہے اس لئے میں خود ہی ڈیل کر لوں گی نیکس سین میں جینو لن کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں پہلے کی طرح سیلی اور فلش نہیں رہا بلکہ میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا ہے اب میں کافی اچھا فیل کر رہا ہوں لن نے پہلے تو اسے کونگریچولیشنز کہا اور پھر شکریہ بھی ادا کرتی ہے کہ کل تم نے میرے کہنے پر وہ لائف سٹریمینگ کی ایک بات یاد رکھو وہیں پر لیٹ گیا یہاں پر لین کو وہ کافی زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا ایون کہ اسے وہیں پر لٹا کر تھوڑی دیر کے لیے وہ اسے کھڑی دیکھتی ہی رہی پھر اس پر اپنا کوٹ اوڑ کر وہاں سے چلی گئی ادھر زیازہ اپنے ڈیڈ کو واپس لے کر آتی ہے کیونکہ ہمیشہ کی طرح وہ ڈرنک ہو گئے تھے اور ان کو رسیف کرنے کے لیے اسے ہی جانا پڑا اگلی صبح آفیس میں سب اسے تنگ کر رہے تھے کہ کتنی چپی رستوں نکلی تم تمہارے اور باس کے بیچ میں اتنا سب کچھ چل رہا تھا لیکن تم نے ہمیں خبر تک ہونے نہیں دی دوسری طرف سے زوہنگ آتے ہوئے کہتا ہے کہ کافی دنوں سے ہم کمپنی کے کام میں بیزی رہے تو کیوں نہ ایک دن نکال کر ہم سیلیبریشن کر لے یہ والا آئیڈیا باقی سب کو بھی کافی پسند آیا ان سب کے جانے کے بعد زوہنگ زیاؤزائی سے پوچھتا ہے کہ تم نے وہ ایمرجنسی ہینڈل کر لی یا پھر میری ہلپ چاہیے ہوگی تو وہ بھولی کہ نہیں میں نے ہینڈل کر لیا تھا لیکن دل ہی دل میں اسے اس بات کبھی ڈر لگ رہا تھا کہ میں زوہنگ کو اپنے ڈیٹ کے بارے میں کیسے بتاؤں کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے کیا ہم دونوں کی لائف کبھی ہیپی لائف ہو پائی گی یا نہیں نیکسین سیلیبریشن پارٹی کا دکھایا گیا جہاں لین کافی پریشان لگ رہی تھی زیاؤزائی نے اس کی وجہ بھی پوچھی پر اس نے کچھ خاص نہیں بتایا دوسری طرف زوہنگ اپنے سیکرٹ گیسٹ کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ جینو ہی تا سبھی ایمپلوئیز نے اس کا بہت خوشی سے سواگت کیا اسے دیکھ کر اب لین بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ شاید وہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی خیر اس کے بعد وہ گلاس آف فائن لے کر پارٹی سے باہر نکل آئی جینو بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے اور اسے پوچھنے لگا کہ تم میرے میسیجز کا ریپلائی کیوں نہیں کر رہی لین نے بتایا کہ اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے میرا جو مشن تھا وہ تو ویسے بھی کمپلیٹ ہو چکا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ بات کرنے میں کیا برا ہے کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو لین نے اسے ہاں کا جواب دیا جینو نے اسے ایک بار دوبارہ پوچھا پھر بھی اس کا جواب ہاں ہی تھا اصل میں وہ اس کے لیے فیل کرنے لگی تھی جو وہ نہیں جانتی کہ میں کیسے بتاؤں ادھر جینو اسے حق کرتے ہوئے کہتا ہے پر میں تو تم سے پیار کرتا ہوں دوسری طرف سے زیازہ اور زوہنگ بھی ساتھ میں باہر آ رہے تھے جو ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں اور ان دونوں کی انٹینشنز بھی سمجھ گئے تھے لیکن ان کو اگنور کرتے ہوئے زوہنگ بولا کہ تمہاری برتڑے آ رہی ہے میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو گفت نہیں دیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے تمہیں کیا گفت کرنا چاہیے کیونکہ میں کبھی بھی ریلیشن میں نہیں آیا صرف اسی کے ساتھ ریلیشنشیپ بنانا چاہتا تھا جو کہ ہمیشہ میرے پاس رہے یہ سن کر زیازہ اسے حق کر دیتی ہے اور پوچھنے لگی کہ کیا میں تمہارے پاسٹ کے بارے میں جان سکتی ہوں زوہنگ نے بتایا کہ ہاں میرا بھی ایک سیکرٹ ہے جو کہ وہ بتانے ہی لگا تھا لیکن اینڈ ٹائم پر زیازہ کو ایک کال آ گئی جس نے اسے بری خبر سنائی دوسری طرف ہمیں لین اور جینو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دونوں ایک ساتھ ہی سوئے تھے اور یہ شاید لین نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس لیے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی یہاں زیازہ اور زوہنگ ڈیڈ کے پاس پہنچائے تھے جن کا ڈرنک حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ لیڈی بھی زیازہ کو برا بلا کہہ رہی تھی کہ اگر یہ تمہارے ڈیڈ ہے تو اس حالت میں تم نے ان کو اکیلے چھوڑا ہی کیوں زوہنگ نے اسے سوری کیا جس کے بعد وہ لیڈی بھی وہاں سے چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد زیازہ زوہنگ سے کہتی ہے کہ اب تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ تیار نہیں پلیس تم یہاں سے چلے جاؤ چاہے یہ بات زوہنگ کو اچھی نہیں لگی کہ ابھی بھی زیازہ اسے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں پر اسے تھوڑا سا ٹائم دے کر وہ وہاں سے چلا گیا نیکسین میں سوپروائزر وین زیازہ سے پوچھ رہا تھا کہ اتنا ٹائم ہو گیا بوس آفیس نہیں آ رہے اور مجھے اتنے سارے فائل سائن کروانے ہیں کیا تمہیں پتا ہے ان کو کیا ہوا ہے یہ بولی کہ مجھے کیسے پتا ہوگا جا کر ان کے اسسسٹنٹ سے پوچھ لے جو سن کر سوپروائزر وین بھی تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے سکست اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں زیازہ لین کی دی ہوئی ایڈوائز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے زوہنگ کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے یا نہیں دوسری طرف سے زوہنگ اس کے پاس آ کر ایک چھوٹا سا باکس چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب زیازہ نے اسے اوپن کر کے دیکھا تو اس میں کچھ ٹافیس پڑی تھی اور ایک نوٹ پر لکھا ہوا تھا کہ اچھے سے محنت کرنا زیازہ کو اس کا یہ نوٹ کافی اچھا لگا اور مزے مزے سے ٹافیس بھی کھا لیتی ہے اس کے بعد زوہنگ کو وہ باکس وہی پر پڑا ہوا نظر آیا جب اس نے اوپن کر کے دیکھا تو اس میں کچھ کوئنس پڑے تھے اور ایک چھوٹا سا نوٹ بھی کہ مجھے تمہاری ٹافیس پسند آئی اس لیے میں نے تمہیں پے کر دیا زوہنگ کو پڑھ کر ہسی آ رہی تھی نیک سین میں زیازہ سپروائزر وین کے ساتھ لکر کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ دوسری طرف سے زوہنگ اپنی ایک کلاس فیلو کو اس سے ملانے کے لیے لے کر آیا تھا کہ یہ ہماری کمپنی کی ڈسٹیلر ہے اس سے آواز دے کر اپنے پاس بھولایا پھر دونوں کو ہی ایک دوسرے سے انٹروڈوس کروا دیتا ہے کلاس فیلو بولی کہ اچھا تو یہ تمہاری امپلوئے ہے اور ایک اچھی دوست بھی چلو اچھا ہی ہوا اب میں تم سے بے فکر ہو کر شادی کر سکتی ہوں یہ سن کر زیازہ کو غصہ آ گیا وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی جبکہ ادھر زوہنگ اسے کہتا ہے کہ یار تم میرا مزاگ کیوں اڑا رہی ہو دیکھا تم نے اسے نراز کر دیا نا جبکہ کلاس فیلو بولی کہ پگھلے میں تمہیں دکانا چاہ رہی تھی کہ وہ لڑکی تمہارے لیے فیل کرتی ہے زوہنگ اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے چلا گیا زیازہ کافی غصے میں لگ رہی تھی وہ بولا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لڑکی صرف میری کلاس فیلو ہے اور میرا مزاگ اڑا رہی تھی لیکن یہ بولی کہ اچھا تم کلاس میں کچھ زیادہ ہی فیمس نہیں تھے جو لڑکیا تمہارے ساتھ اتنی فرینک ہونے لگ گئی ہے اسے ایکسپلین کرنے کا موقع تک نہیں دیتی اور غصے میں وہاں سے چلی گئی زوہنگ کو بھی غصہ آنے لگا کہ کم از کم ایک بار میری بات تو سن لو نیکس سین میں لین کو دکھایا گیا جو دیکھ رہی تھی کہ جینو کے علاوہ ایسا کونسا سیلیبرٹی ہے جس سے ہم اپنی پروموشن کر آسکے پر دوننے پر ایسا کوئی بھی نہیں ملا کبھی اسے جینو کی کال آئی جو کہ اپنے دکڑے سنا رہا تھا کہ میں نے گرفرینڈ کی ڈاگ کے لیے ہنڈر فلاورز آرڈر کر آئے تھے اس پر بھی مجھے اس نے اتنا زیادہ ڈانٹا لین بولی کہ سٹوپیڈ انسان اگر ایک کتے کے لیے تم اتنے سارے فلاورز آرڈر کروا گے پھر تو میں بھی تمہارے ساتھ یہی کرتی یہ کہہ کر وہ کال کاٹنے والی تھی لیکن دوسری طرف جینو اس کے پاس ہی پہنچایا نیکسین میں کمپنی کے سب بھی ایمپلوئیز ہائیکنگ پر گئے تھے زوہنگ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ کر لین فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں باتیں کر سکے جس کے بعد زوہنگ نے زیاؤزائی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں ایک شورٹ رستہ دکھا دیتا ہوں یہ والا رستہ کافی زیادہ لمبا ہے تو زیاؤزائی بھی اس کے ساتھ چلنے لگی چلتے چلتے جب یہ دونوں تھک گئے اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی زوہنگ نے اس سے سوال کیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی پتلے میں زیاؤزائی کا بھی یہی سوال تھا کہ اگر میں یہ پوچھو کہ تم شادی کیوں کرنا چاہتے ہو خیر اگر میں تمہاری طرح ریچ ہوتی نا تو ایک آئس لینڈ خرید لیتی وہاں پر پلانٹنگ کرتی پیٹس رکتی خوب مزہ آتا ادھر زوہنگ بولا کہ کیا تم اس میں مجھے شامل نہیں کر سکتی یہ سن کر وہ شرما جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے آگے جانے لگی کہ مجھے جلدی سے ٹاپ پر پہنچنا ہے زوہنگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا تب ہی زیاؤزائی نے اس سے پوچھا کہ اب تمہاری باری تم بتاؤ کہ تم شادی کیوں کرنا چاہتے ہو اس پر زوہنگ نے بتایا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس کے ساتھ بھی رومنٹک ہوں وہ میری وائف ہو اور میں اس کی پوری ریسپونسی بیلٹی اٹھاؤں یہ پوائنٹ زیاؤزائی کے لیے کافی اچھا تھا کہنے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں تو زوہنگ بولا کہ کیا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں یہ سن کر وہ فوراں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد دونوں ساتھ میں خوب انجوئے کرنے لگے کبھی ایک دوسری کی پکچرز کلک کرتے ہیں کبھی ساتھ میں اور کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر سونگ سنتے رہے جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انجوئے کر رہے تھے وہاں دوسری طرف بیچاری لینہ کے لیے کے لیے گھوم رہی ہوتی ہے اوپر سے وہ جینو بھی اسے کالز کر کے پریشان کر رہا تھا کہ میری گرفرنڈ نہیں مان رہی میں اسے کیسے مناؤں تبھی لین مونٹین کے ٹوپ پر پہنچائی تھی اور اسے کہنے لگی کہ تم اپنی گرفرنڈ کو سنسٹ دکھانے کے لیے لے آؤ یہ بہت پیسفول لگتا ہے تو یقیناً وہ بھی تمہاری دل کی باتیں سمجھ جائے گی ادھر زیوزائی کی نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے زوہنگ غائب ہو گیا تھا تو یہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی اور اسے آوازیں دیتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیس سامنے آ جاؤ یہ کوئی مزاق نہیں ہے زوہنگ اس کے پیچھے ہی کھڑا اسے آواز دیتے ہوئے بولا کہ میں جانتا تھا تم بھی میرے لیے فیل کرتی ہو تو کیا تم اپنے اس چھوٹے سے آئس لینڈ والے خواب میں مجھے بھی شامل نہیں کر سکتی زیوزائی کے لیے بھی اب اپنی فیلنگز کو چھپانا آسان نہیں تھا وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں تمہیں اپنے اس چھوٹے سے خواب میں ایڈ کرنے کے لیے تیار ہوں یہ سن کر زوہنگ بھی خوشی خوشی سے اس کے پاس پہنچایا اور زیوزائی نے مزید بتایا کہ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے تمہیں ایک موقع ضرور دینا چاہیے لیکن تمہارے لیے صرف میں ہی اپنے رولز کو کیوں توڑوں تم بھی تو شادی سے پہلے رومانٹک ہونے والا رول توڑ سکتے ہو نا جس طرح تم نے مجھ پر اٹیک کیا تھا نا اپنے پیار میں پسانے کے لیے اب میں بھی تمہارے اس رول کو توڑنے کے لیے کاؤنٹر اٹیک کروں گی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون کامیاب ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلی نیکسین آفیس کا دکھایا گیا جہاں زیاوزائے کافی کونفیڈنٹ ہو کر آ رہی تھی اور زوہانگ نے جب اسے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے رومانٹک ہونے کی کوشش کرے گی وہاں سے بھاگ کر نکلنا چاہ رہا تھا لیکن زیاوزائے نے اسے بھاگنے کا موقع تک نہیں دیا کہنے لگی کہ تم مجھے ایوائٹ کیوں کر رہے ہو ایون کہ اسے دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے اور پوچھنے لگی کہ کمپنی کے بوس ہو کر تم مجھ سے ڈر رہے ہو وہ تو سچ میں ہی کافی زیادہ نروس ہو گیا تھا زیاوزائے بولی کہ اچھا اچھا میں مزا کر رہی تھی فیسے میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ ہماری کمپنی کی فرسٹ فیمیل ڈسٹیلر کون ہے میں نے کافی میٹیریل پڑا لیکن پھر بھی اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلا زوہانگ اس کے قریب جا کر اس کے کان میں بتاتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ہے اور پھر فوراں وہاں سے چلا گیا اس کے بعد نیکس سین میں وہ ابھی گھر جانے والا تھا کہ تب ہی زیاوزائے بولی کہ چل آج میں تمہیں گھر ڈروپ کر دیتی ہوں زوہانگ بولا کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر چلنے لگا پہلی بار اس کا گھر دیکھ کر زیاوزائے کو یہ سیٹنگ اور ڈیکوریشن کافی پسند آئی تو زوہانگ بولا کہ یہ سب کچھ میں نے خود ڈیکوریٹ کیا ہے زیاوزائے کو ابھی بھی اپنے کاؤنٹر اٹیک والی بات یاد تھی کہنے لگی کہ تمہارا ٹیسٹ کافی اچھا ہے کیوں نہ آج میں اسے اچھے سے دیکھ لوں جو کہتے ہوئے اس کے قریب آگئی تھی زوہانگ پچھلی بار کی طرح نرویس ہو گیا تھا اس کے بعد ککنگ کرتے وقت بھی وہ فلٹی ورڈز کا یوز کر رہی تھی کہ آرام سے اپنے یہ پیارے پیارے سے ہاتھ مت کاٹ دینا اب تو اس بیچارے کے ہاتھوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا زیاوزائے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے قریب آ جاتی ہے اور اسے کس بھی کر دیا لیکن اسے پہلے کہ زوہانگ اپنے رولز کو توڑ تھا ادھر دور پر نوک ہوا تو یہ بولا کہ یقیناً میرے موم ڈیڈ ہوں گے کیا میں تمہیں ان سے انٹرڈیوز کروا دوں زیاوزائے کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں اور بھاگ کر چپ گئی اس کے بعد موم ڈیڈ اندر آتے ہیں جو کہ زوہانگ کے لیے ڈینر پیک کر کے لائے تھے ڈیڈ اس کا مزاک اڑاتے ہیں کہ آج کتنے مزے کی رات ہے اگر تو تمہاری بھی کوئی گر فرنڈ ہوتی تو تم بھی اس کے ساتھ باہر ڈیٹ پر چلے جاتے بجائے کہ یہاں اپنے لیے خود ڈینر بناتے موم ڈیڈ دونوں ہی مل کر اس کا مزاک اڑا رہے تھے دوسری طرف سے زیاوزائے ماسک لگا کر انکل آنٹی کو گریٹنگز کرتی ہے اور بتایا کہ میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوں اصل میں میری جوب صرف ایک دن کے لیے ہی تھی میں نے یہاں کی ساری صاف صفائی کر دی ہے اب میں چلتی ہوں اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اسے پہلے کہ انکل آنٹی اسے کوئی سوال کرتے لیکن ادھر موم سوہانگ سے سوال کرتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی اور تم دونوں کی بیچ میں کیا چل رہا ہے بتاؤ ذرا فو بولا کہ موم کیا نونسنس باتیں کر رہی ہیں آپ ڈیڈ کے سوال بھی کچھ اسی طرح کے تھے کہ اس گھر میں پہلے تو صرف تمہاری موم ہی نظر آتی تھی اب یہ کلینر کہاں سے آگئی جلدی جلدی سے ہمیں سچ بتاؤ یہ تمہاری گرفرنڈ ہے نا وہ اپنے موں سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن اس کی خاموشی سے موم ڈیڈ دونوں سمجھ گئے نیکس سین میں وہ زیاوزائے کو سوری کر رہا تھا کہ موم ڈیڈ کی نونسنس باتوں کو سیریس مت لینا جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے موم ڈیڈ تم سے بہت پیار کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ تمہاری فیملی ہیپی فیملی ہوگی وہ بولا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو بس تمہاری ہی کمی ہے نیکس سین میں جینو کو دکھایا گیا جو کہ ہر بار کی طرح لین کو پریشان کر رہا تھا کہ میں اپنی گرفرنڈ کو کہاں گھمانے کے لیے لے کر جاؤں اسے کون سا ریسٹوینٹ پسند آئے گا تم لڑکی ہو تو تمہیں اچھے سے پتا ہوگا لیکن تم میرے میسیج اس کا ریپلائی کیوں نہیں کر رہی کہاں پر ہو پلیز جلدی سے میرے سوالوں کا جواب دو تب ہی لینک کی طرف سے اسے میسیج آیا کہ اس وقت میں بیزی ہوں کیونکہ مجھے لیکر کے پروموشن کے لیے کسی اور سپوک پرسن کو ڈوننا ہوگا جب جینو نے اس کا یہ میسیج پڑا تو وہ اپنے ٹیم میمبر سے لائف سٹریمنگ کی ارنجمنٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ سنو لیکر کی پروموشن کرنا چاہتا تھا ویسے تو آج جینو کسی اور پروڈکٹ کی پروموشن کرنے والا تھا لیکن فیلحال کے لیے اسے چھوڑ کر اس نے سنو لیکر کی پروموشن کرنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ کتنا اچھا ہے اور آپ سب کو بھی پسند آئے گا اس کے پروموشن کرنے کی دیر تھی کہ ادھر لوگوں نے اس لیکر میں بہت زیادہ انٹرس دکھانا شروع کر دیا چبکہ ٹیم میمبرز کو تو اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا کہ آج وہ اس لیکر کی بھی پروموشن کرے گا دوسری طرف اس رات میں ہی زوہانگ کو ایک ضروری کال نے اٹھا دیا اور اسے پتا چلا کہ ایک بہت سیریس ایشو ہو گیا ہے جو سن کر وہ شوکٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریس کے لاسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں لین کو دکھایا جاتا ہے جہاں جینو بے سبری سے آفیس میں پہنچ کر اسے پوچھنے لگا کہ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو میرے میسیج اس کا ریپلائی بھی نہیں کر رہی اصل میں لین اس بات سے امبیرس تھی کہ یہ دونوں ساتھ میں سوئے تو لینو سے کہنے لگی کہ ہماری بیچ میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور ایسے سمجھو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا جبکہ جینو اسے اپنے پیار کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں تم سے مزاق نہیں کر رہا بلکہ سچ میں تمہارے لیے فیل کرنے لگا ہوں لین نے تو اس کی یہ بات نہ سنی لیکن اس کے باقی کے فینس نے اسے گیر لیا بیچارے جینو کے لیے بھی ان لوگوں سے اپنے آپ کو چڑھانا مشکل ہو گیا نیکس سین میں لینز یاوزائے کے ساتھ اس کی برٹھڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی ویسے تو دونوں آپس میں بہت موج مستی کر رہی تھی لیکن دونوں ہی دل ہی دل میں ایموشنل بھی ہوتی ہے چونکہ ایک دوسرے کو پتا چلنے نہیں دے رہی تھی اسی دوران زیاؤزائے ڈرنک کرنے کے بعد سو گئی تھی لین نے بھی اسے وہی سوفا پر لٹا دیا تب ہی ڈور بیل بجھی جب لین نے جا کر دیکھا تو وہ زوہنگ تھا اسے دیکھ کر لین نے بتایا لیکن زیاؤزائے سو گئی ہے آپ اس کا خیال رکھنا میں اب چلتی ہوں جس کے بعد وہ چلی جاتی ہے اور ادھر زوہنگ اس کا خیال رکھتا رہا کسی حد تک تو زوہنگ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ زیاؤزائے مجھے سچ کیوں نہیں بتانا چاہتی نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جب اسے ہوش آیا اور اس نے اپنے سامنے زوہنگ کو کھڑا دیکھا تو اسے پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیسے اور کب آئے زوہنگ نے بتایا کہ کل تمہاری برتڑے تھی اور میں نے تمہارے لیے ایک سپیشل گفت پریپیئر کیا ہے وہ گفت دکانے کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا زیاؤزائے کہتی ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے پر یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا جس کی وجہ تو اس نے نہیں بتائی لیکن اسے اپنے ساتھ لے آیا یہاں ڈاکٹر زیاؤزائے کے ڈیڈ کو ٹریٹ کر رہے تھے اور اسے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ کو بیرز ایڈکشن ہو گئی ہے جنہیں ٹریٹ کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں فیلحال کے لیے ہم نے ان کو تھیرپی دے دی یہ پروسیجر تین سے چار مہینے تک چلتا رہے گا اور اس کے بعد تمہارے ڈیڈ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا زیاؤزائے کو اس کا یہ سرپرائز دیکھ کر کافی اچھا لگا وہ پوچھتی ہے کہ اس کا مطلب تمہارے ہاتھ پر بھی یہ چوٹ میرے ڈیڈ کی وجہ سے لگی تو وہ بولا کہ اس کی تو کوئی بات نہیں بس ڈیڈ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے ڈیڈ اسے دیکھتے ساتھ ہی پوچھنے لگے کہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا ادھر زیاؤزائے کی آنکوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ آج بہت سالوں کے بعد اس نے اپنے ڈیڈ کو سوبر دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی سے کتنا بے خبر رہے اس کے لیے وہ زیاؤزائے سے معافی مانگ رہے تھے جبکہ زیاؤزائے ان کو حق کرتے ہوئے بولی کہ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے نیکس سین میں زیاؤزائے زوہنگ کو بتا رہی تھی کہ میرا بچپن بہت ہی اچھا گزرا ہے ہمیں ڈیڈ نے ہرہ سائش دینے کی کوشش کی ایونکہ اپنے ڈسٹیلر کی جوپ چھوڑ کر انہوں نے ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر دیا تھا لیکن وہ بزنس اچھے سے نہیں چل سکا تو ڈیڈ بہت سارے کرزے کے نیچے دب گئے اور اسی وجہ سے موم بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی میں جانتی تھی کہ ڈیڈ ہمیشہ سے ہی ڈسٹیلر بننا چاہتے تھے اس لیے میں نے خود ڈسٹیلر بن کر ان کی یہ خواہش پوری کر دی زوہنگ اس کی یہ ساری باتیں سنتا رہا کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ڈسٹیلر بننے کا اور اگر تم ڈسٹیلر نہ بنتی تو پھر ہم دونوں کیسے ملتے اور اگر مجھے تم نہ ملتی تو پھر میں تو ساری زندگی اکیلے ہی رہ جاتا زیاؤزائے کو اس کی بات پر ہسی آ رہی تھی جبکہ زوہنگ کہتا ہے کہ پلیز اب سے خود کو اکیلے مت سمجھنا تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہے جو سن کر وہ بھی ایموشنل ہو کر اسے حق کر دیتی ہے اور اب سے دوبارہ ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا نیکس سین میں لین کو دکھایا گیا جینو دوبارہ سے بچکانی حرکتیں کرتے ہوئے اس کے سامنے آ پہنچا اور کہتا ہے کہ دیکھا میرے ایرو نے بھی تمہیں ڈون نکالا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جس پر لین نے تو دوبارہ سے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بچوں والی حرکت ہے تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے اتنے فیموس ہو تم تمہیں تو ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی لیکن تم دیکھو کہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے بیچارہ جینو بھی اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھلا مجھے ان لڑکیوں سے کیا لینا دینا مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں مزہ آتا ہے تم میری فیلنگز کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی لیکن لینوس کی کوئی بھی سنے بغیر وہاں سے چلی گئی نیک سین میں زیاؤزائی اور زوہنگ ساتھ میں ٹائم سپینٹ کر رہے تھے کیونکہ اب زوہنگ بھی اس کے گھر میں رہنے لگا تھا اچانک سے اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو جبکہ زیاؤزائی نے اس کے لیے رنگ پریپیئر کی تھی اصل میں وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کب یہ مجھے پروپوس کرے تو میں بھی اسے رنگ دوں ادھر زوہنگ اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے پھر اپنے گھر کی چابیا اسے دیتے ہوئے بولا کہ اب سے میرا گھر تمہارا کیونکہ میں اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دینا چاہتا ہوں جس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ اسے شادی کے لیے پروپوس کر رہا ہے ہماری زیاؤزائی کو بھی اس کا یہ گفت کافی پسند آیا کیونکہ وہ کب سے اسی کا ہی تو ویٹ کر رہی تھی نیکس سین میں زوہنگ کے پیرنٹس کو دکھایا گیا جو کہ اپنی اس اون لائن بیٹی سے بات کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں وہ کہنے لگی کہ آپ دونوں نے تو میرے بوائی فرنڈ کو دیکھا ہی نہیں چلو میں آپ کو اس کی پکچر دکھا دیتی ہوں جو کہہ کر اس نے ایک پکچر سینڈ کر دی اور جب ان دونوں نے دیکھا تو آپس میں ہی کہنے لگی کہ یہ تو ہمارا بیٹا زوہنگ ہے نیکس سین میں زیاؤزائی لین کو مونٹین کے ٹوپ پر لے کر آئی تھی اور پھر وہاں سے جاتے ہوئے بولی کہ میں ذرا پانی پی کر آتی ہوں دوسری طرف سے جینو بھی پہنچایا اسے دیکھ کر لین پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیسے تو وہ بولا کہ میں نے ہی تو زیاؤزائی کو کہا تھا تمہیں یہاں پر لانے کے لیے یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں مجھے اسے سنسٹ دکھانے لانا چاہیے تو میں بس وہی کر رہا ہوں لین تو اسے ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں کتنی بار کہوں میرا پیچھا کرنا بن کر دو لیکن جینو کہنے لگا کیونکہ میں فیمس ہو چکا ہوں میرے فالورز میلینز میں ہیں پر کیا فائدہ اس سب کا اگر یہ سب مجھے خوشی نہ دے سکے جس طرح تم نے مجھے پروٹیکٹ کیا مجھے صحیح رستے پر چلنا سکھایا مجھے اپنی لائف میں ایک ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے تو کیا بھرا ہوا اگر میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں اچھا چلو میں تمہیں اپنا سب سے بڑا سیکرٹ بتاتا ہوں جو آج تک کوئی بھی نہیں جانتا پھر اس کے قریب جا کر کان میں اپنا ڈریل نام بتا دیتا ہے جو سن کر لین بھی ہسنے لگی اور جینو بولا کہ دیکھا کتنا فنی نیم ہے میرا اس کے یہ ساری باتیں سن کر لین بھی پگل چکی تھی کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ ڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں یہ سن کر تو جینو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اسے حق کر دیتا ہے یہ والا سین دیکھ کر زیاؤزائی بھی جلدی جلدی سے پہنچائی اور اسے اپنے کیمرہ میں کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی اسے دیکھ کر لین بولی کہ زیاؤزائی اگر میں پکچرز میں اچھی نہ آئی نا تو دیکھ لینا پھر یہ کہہ کر وہ جینو کو کس کر دیتی ہے اور آپ سے ان دونوں کی بھی ہیپی والی لائف سٹارٹ ہو گئی نیکس سین میں زوہنگ کے موم ڈیڈ آپس میں پلیننگ کر رہے تھے کہ چلو زوہنگ کے ساتھ ایک پرینگ کرتے ہیں تب ہی دوسری طرف سے وہ بھی پہنچایا کہنے لگا کہ موم ڈیڈ آپ نے مجھے اتنی جلدی میں کیوں بلایا جبکہ ڈیڈ اسے پوچھتے ہیں کہ تمہاری گرفٹن کا نام زیاؤزائے ہیں تو وہ بولا کہ ہاں اس پر ڈیڈ کہنے لگے کہ تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اور تم دونوں بہن بھائی ہو موم کی یہ بات سن کر تو زیاؤزائے بھی شوکٹ ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے فوراں مڑ کر وہاں سے واپس جانے لگی جبکہ زوہنگ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا ادھر موم ڈیڈ آپس میں کہنے لگے کہ ہم تو بس پرینک کر رہے تھے یہ تو سیریس ہی ہو گئی لیکن خیر باہر آ کر اسے کلیر کر دیتے ہیں کہ ہم دونوں ہی جے جے ہیں تمہارے آن لائن پیرنٹس جو سن کر تو زیاؤزائے بھی کافی خوش ہو گئی زوہنگ کو بھی آج ہی پتا چلا کہ موم ڈیڈ ہمیشہ جو میری آن لائن سسٹر کی بات کرتے تھے وہ اصل میں زیاؤزائے ہے یہاں اس نے زیاؤزائے کو ایک اور سیکرٹ بھی بتا دیا کہ تم ہمیشہ جاننا چاہتی تھی نا کہ ہماری کمپنی کی فرسٹ فیمیل ڈسٹیلر کون ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری موم ہے موم ڈیڈ کو زیاؤزائے سے اور زیاؤزائے کو ان لوگوں سے مل کر کافی اچھا لگا کیونکہ وہ سب اب ایک ہیپی فیملی بننے والے تھے نیک سین میں زوہنگی ایک بزنس ٹرپ پر جانے کے لیے پیکنگ کر رہا ہوتا ہے ساتھ میں وہ زیاؤزائے کو بھی لے کر جانا چاہتا تھا کیونکہ یہ ٹرپ دو سال کے لیے ہے اور اتنا ٹائم وہ اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتا زیاؤزائے بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہے لیکن پھر بھی کنفیوز لگ رہی تھی تب ہی اسے لین کی کول آئی جو وہ زوہنگ کے سامنے رسیو نہیں کرتی اور اکیلے جا کر اس سے بات کرنے لگی لین اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں اتنی بڑی انٹرنیشنل کمپنی سے آفر آئی ہے اور تم ابھی بھی سوچ رہی ہو اگر تم یہاں پر صرف ایک سال کا بھی ایکسپیرینس لے لو تو تمہاری ویلیو کتنی زیادہ بڑھ جائے گی چاہے زیاؤزائے کو بھی یہ آفر کافی اچھی لگ رہی تھی لیکن وہ زوہنگ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے یہ بات کیسے کہوں اور میں تو اس کے ساتھ جانے والی ہوں لین بولی کہ میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو پر تمہیں زوہنگ سے بات کرنی چاہیے میں جانتی ہوں کہ تمہاری اتنی بڑی کامیابی کے بیچ میں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا باہر ہی کھڑا زوہنگ بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا میں سچ میں زیاؤزائے کی کامیابی کے بیچ میں آ رہا ہوں شاید مجھے اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے نیکس سین میں اس انٹرنیشنل کمپنی کا آنر زیاؤزائے سے فیس ٹو فیس ملنے کے لیے آیا تھا اسے اپنی آفر دے دیتا ہے اور سوچنے کے لیے کچھ ٹائم دے دیا کہ پھر مجھے خود ہی بتا دینا تم جانتی ہو کہ اس طرح کی اپورچنٹیز کبھی کبھی ملتی ہے اور ہماری کمپنی کی ویلیو بھی پتا ہے تمہیں یہ کہہ کر وہ تو وہاں سے چلا گیا لیکن زیاؤزائے ابھی بھی کنفیوز تھی نیکس سین میں وہ زوہنگ کے ساتھ اسی چھوٹے سے ڈھابے پر کھانا کھانے کے لیے آئے تھی لیکن اسے پریشان دے کر زوہنگ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا کیا تم اسی جوب کے وجہ سے پریشان ہو یہ سن کر وہ بولی کہ تمہیں کیسے پتا اس کے جواب میں زوہنگ نے بتایا کہ تمہیں یاد ہے جب ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ میرے پاسٹ کی بھی ایک لمبی سٹوری ہے اصل میں میری ریال موم مس مئی ہے جو کہ اس چھوٹے سے ڈابے کی آنر تھی میرے پیدا ہو جانے کے بعد کچھ ریزنز کی وجہ سے وہ آدمی مس مئی سے شادی نہیں کر پایا اور اسی لیے ہی مجھے ہمیشہ انادھاشم میں رہنا پڑا یہ سن کر زیاؤزائی بھی حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا میس مئی اس بارے میں جانتی ہے کہ تم ان کے بیٹے ہو تو یہ بولا کہ نہیں وہ تو نہیں جانتی پر میں بہت اچھے سے جانتا ہوں زیاؤزائی پوچھنے لگی کہ اچھا تو اس لیے تم شادی سے پہلے رومانس میں نہیں پڑھنا چاہتے وہ بولا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور بچے کے ساتھ نہ ہو اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ سے جھٹ جانے کے بعد تمہیں ایسا فیل ہو کہ تمہارے خواب پورے نہیں ہو رہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں جا رہی بلکہ یہی رہ کر اپنے ڈیڈ کا خواب پورا کرو ویسے بھی ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو دور رہنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا زیاؤزائی کو اس کی باتیں سن کر آنکوں میں آنسو آگئے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ ہاں میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہوں اور بے سبری سے تمہارے واپس آنے کا انتظار کروں گی نیکس سین دو سال کے بعد کا دکھایا گیا زوہنگ بزنس ٹریپ سے واپس آ جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ زیاؤزائی کو سرپرائز دینے کے لیے اس کے گھر پہنچا لیکن اس نے دیکھا کہ وہ تو اپنے گھر پر ہے ہی نہیں تب ہی اسے ایک رونگ نمبر سے کال آئی اور بتایا کہ ہم نے زیاؤزائی کو کیڈنیپ کر لیا ہے اگر تم اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو فوراں سے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچاؤ یہ سن کر تو وہ فوراں سے بھاگ نکلا اور جلدی سے اس جگہ پر پہنچاتا ہے جہاں زیاؤزائی کو کچھ لوگوں نے پکڑ رکا تھا زوہنگ بولا کہ تم لوگوں کو کیا چاہیے پلیز اسے چھوڑ دو میں دینے کے لیے تیار ہوں فو بولے کہ اگر ہم اسے چھوڑ دے تو کیا تم اپنا سب کچھ اسے دے دوگے جس پر زوہنگ کہنے لگا کہ ہاں ہاں میں دے دوں گا یہ سن کر زیاؤزائی سمائل کرنے لگی اور فوراں سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ بس بس اب آپ لوگوں نے سن تو لیا کہ یہ اپنا سب کچھ مجھے دے دے گا وہ پہلے سے ہی ویڈنگ ڈریس پہن کر تیار تھی اتنا بڑا پرینک دیکھ کر اب زوہنگ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تھا اور اسے ہسی آنے لگی لینور جینو نے بھی اس پرینک میں پورا پورا حصہ لیا ہوا تھا جبکہ زوہنگ فوراں سے جا کر زیاؤزائی کو حق کر دیتا ہے زیاؤزائی بولی کہ ہم دونوں نے بہت انتظار کر لیا چلو اب اپنا اگلا سٹیپ لے لیتے ہیں آج سے تو میرے ہوئے یہ سن کر زوہنگ بولا کہ ٹھیک ہے یعنی کہ وہ بھی اس کا لائف پارٹنر بننے کے لیے تیار ہو گیا جو سننے کے بعد سبھی لوگ مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری اس سیریز کے بھی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی